اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حابس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ حج ہر سال فرض ہے یا زندگی میں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صرف ایک بار پھر جو زیادہ کرے تو وہ نفل ہے ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ ابو سنان سے مراد ابو سنان دوالی ہے عبدالجلیل بن حمید اور سلیمان بن کسیر نے زہری سے اسی طرح نقل کیا ہے اور اقیل نے صرف سنان کہا ہے نفیلی عبدالعزیز بن محمد زید بن اسلم حضرت ابو واقد لیسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجات الوداع کے موقعہ پر اپنی ازواج سے فرمایا یہی حج ہے پھر گھروں میں بیٹھ جانا ہے اس کے دو مفہوم ہیں ایک یہ کہ میری معیت میں تمہارا یہی حج ہے اس کے بعد میری معیت نصیب نہ ہوگی دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اس حج کے بعد تمہارا حج کے لیے نکلنا جائز نہ ہوگا بلکہ گھر میں قیام و قرار ضروری ہوگا قطعبہ بن سعید لیس بن سعد سعید بن ابی سعید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ ایک رات کی مسافت کا سفر بغیر محرم کے کرے عبداللہ بن مسلمہ مالک حسن بن علی بشر بن عمر مالک سعید بن ابی سعید حسن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ ایک دن اور ایک رات کا سفر کرے بغیر محرم کے یوسف بن موسی جریر سہیل سعید بن ابی سعید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حسب سابق روایت مروی ہے اس میں لفظ بریدن کا اضافہ ہے عثمان بن ابی شہباہ عمش ابو سعالح حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ تین دن سے زائد کا سفر کرے مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس کا باپ یا بھائی ہو یا شوہر ہو یا بیٹا ہو یا کوئی ایسا رشتہ دار ہو جو اس کا محرم ہو احمد بن حمبل یحیاء بن سعید عبید اللہ نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت عورت تین دن کا سفر نہ کرے مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم ہو محرم سے مراد وہ شخص ہے جس سے شرعن نکاح نہ ہو سکتا ہو نصر بن علی ابو احمد صفیان عبید اللہ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صفیہ کو جو ان کی آزاد کردہ باندی تھی اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھا کر مکہ لے جاتے تھے عثمان بن عبی شہباہ ابو خالد سلیمان بن حیان احمد ابن جریج عمر بن قطع حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ماں سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام میں سرورتن سرورتن کہ معنی حج نہ کرنا اور نکاح نہ کرنا ہے جسے رہبانیت کہتے ہیں کی گنجائش نہیں ہے احمد بن فرات ابو مسعود محمد بن عبداللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ماں سے روایت ہے کہ بعض لوگ حج کرتے تھے مگر سفر خرچ ساتھ نہ رکھتے تھے ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یمن کے لوگ حج کرتے تھے اور سامان سفر ساتھ نہ رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو توقل کرنے والے ہیں تب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی سامان سفر ساتھ لو اور سب سے بہتر سامان سفر پرہیز گاری ہے یوسف بن موسی جریر یزید بن ابی زیاد مجاہد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی لئیس علیکم جناح انت بتاغو فضلا من ربکم یعنی اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ عرب کے لوگ منا میں تجارت نہیں کرتے تھے یعنی حجم تجارت کو برا سمجھتے تھے پس اجازت دی گئی ان کو تجارت کی جب عرافات سے منع کو لوٹ کر آئیں یعنی حجم تجارت کی اجازت دی گئی مسدد ابو معاویہ محمد بن حازم عمش حسن بن عمر مہران حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ حج کرنے میں جلدی کرے یعنی تاخیر نہ کرے ہو سکتا ہے بعد میں موقع نہ ملے مسدد عبدالواحد بن زیاد علا بن مسیب حضرت ابو امامہ تمیمی سے روایت ہے کہ میں دوران حج جانوروں کو کرایا پر چلاتا تھا لوگ کہتے تھے کہ اس طرح تیرا حج نہیں ہوتا پس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا اور کہا اے ابو عبدالرحمان میں ایک ایسا شخص ہوں جو حج کے سفر میں لوگوں کو جانور کرایا پر دے دیا کرتا ہوں اور لوگ کہتے ہیں کہ تیرا حج درست نہیں ہے پس ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کیا تو احرام نہیں باندھتا تلبیہ نہیں پڑتا بیت اللہ کا تواف نہیں کرتا عرفات سے نہیں لوٹتا اور کنکریاں نہیں مارتا میں نے کہا کیوں نہیں میں یہ سب کام کرتا ہوں ابن عمر نے کہا تو پھر تیرا حج درست ہے اسی طرح ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی آیا تھا اور اس نے بھی یہی سوال کیا تھا جیسا کہ تو نے مجھ سے کیا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دیا کچھ عرصہ بعد یہ آیت نازل ہوئی تم پر کچھ گناہ نہیں ہے اس بات میں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو جس نے یہ سوال کیا تھا بلا بھیجا اور اس کو یہ آیت سنا دی اور فرمایا تیرا حج درست ہے محمد بن بشار حماد بن مسعداہ ابن ابی زعب پتا بن ابی رباح عبید بن عمیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ لوگ ابتدا میں منع اور عرف اور زلم جاز کے بازار اور حج کے ایام میں خرید و فروخت کرتے تھے لیکن بعد میں حالت احرام میں خرید و فروخت سے لوگ تعمل کرنے لگے تب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی لیس علیکم جناح انت بتاغو فضلم من ربکم ابن ابی زعب کہتے ہیں کہ عبید بن عمیر نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس اپنے مصحف میں فی مواس مل حج پڑھتے تھے احمد بن سوالح ابن ابی فدیک ابن ابی زعب عبید بن عمیر احمد بن سوالح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابتدائے اسلام میں لوگ دوران حج خرید و فروخت کیا کرتے تھے اس کے بعد راوی نے ان کے قول فی مواسم الحج تک ذکر کیا احمد احمد حنبل سفیان بن عیینا ابراہیم بن اقباہ قریب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ رسول علیہ و علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا اور پوچھا کون لوگ ہو انہوں نے کہا کہ مسلمان ہیں پھر ان سواروں نے پوچھا تم کون ہو صحابہ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ہیں یہ سن کر ایک عورت گھبرا گئی اور اپنے بچی کا بازو پکڑ کر محافہ سے باہر نکالا اور پوچھا یا رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اس کا بھی حج ہوگا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اور تجھے ثواب ملے گا قاع نبی مالک احمد بن یونس مالک نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ سلم نے اہل مدینہ کے لیے ذلح الیفاہ کو میقات مقرر فرمایا اور اہل شام کے لیے جہفاہ کو اور اہل نجد کے لیے قرن کو اور اہل یمن کے لیے یلم لم کو سلمان بن حرب حماد امرو بن دینار حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت تاووس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میقات مقرر فرمائے ان دونوں حضرات میں سے کسی ایک نے کہا کہ اہل یمن کے لیے یلم لم مقرر فرمایا اور ان میں سے کسی ایک نے بجائے یلم لم کے علم لم کہا نیز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مواقیت مذکورہ مقامات کے باشندوں کے لیے ہیں اور جو شخص کسی دوسری جگاہ کا رہنے والا ان مواقیت میں آئے تو یہی میکات اس کے لیے بھی ہوگا جو حج یا عمرہ کا ارادہ رکھتے ہوں گے اور جو اس کے علاوہ ہو یعنی مواقیت کا رہنے والا ہو تو ابن تعووس کہتے ہیں کہ وہ جہاں سے چاہے احرام باندھے اور اسی طرح اہل مکہ مکہ سے احرام باندھیں گے حشام بن باہرام معانی بن عمران افلاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل عراق کے لیے ذات ارق قومیقات مقرر فرمایا احمد بن محمد بن حنبل وقیع صفیان یزید بن ابی زیاد محمد بن علی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مشرق یعنی اہل عراق کے لیے عقیق قومیقات قرار دیا ہے احمد بن سوالح ابن عبی فدیک عبداللہ بن عبدالرحمن بن یحنس یحیی بن عبی سفیان زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے حج یا عمرہ کی نیت سے مسجد اقصہ سے مسجد حرم تک احرام باندھا تو اس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی یہ شک عبداللہ کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا یا وہ بھائی ابو معمر عبداللہ بن عمر بن عبی حجاج عبدالوارس عطباہ بن عبد المالک زراراہ بن قریم حضرت حارس بن عمر ساہمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت منا میں تھے یا یہ کہا کہ عرافات میں تھے اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر رکھا تھا پس عرب کے دہاتی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح مبارک دیکھ کر کہتے یہ بابرکت چہرہ ہے حارس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل عراق کے لئے ذات عرق کو میکات مقرر فرمایا عثمان بن عبی شیباہ عبداہ عبید اللہ عبد الرحمن بن قاسم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مقام شجراہ پر اسماء بنت عمیس کہ محمد بن عبی بکر کی ولادت ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے شوہر حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ اسما سے کہو کہ غسل کرے اور احرام باندھے محمد محمد عیسی اسماعیل بن ابراہیم ابو معمر اقریما مجاہد پتا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیز و نفاس والی عورتیں جب میقات پر آئیں تو گسل کر کے احرام باندھ لیں اور حج کے تمام ارکان ادا کریں سوائے تواف قعباح کے ابو معمر نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ نقل کیا ہے حتی تطہر یعنی یہاں تک کہ پاک صاف ہو جائیں اور ابن عیسیٰ نے اکریما اور مجاہد کو ذکر نہیں کیا بلکہ یوں کہا ان عطا ان ابن عباس نیز ابن عیسیٰ نے لفظ کل لہا بھی ذکر نہیں کیا قاع نبی مالک احمد بن یونس مالک عبد الرحمن بن قاسم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے خشبو لگایا کرتی تھی احرام باندھنے سے پہلے اور احرام کھولنے کے بعد تواف سے پہلے محمد بن صباح بزار اسماعیل بن زکاریہ حسن بن عبید اللہ ابراہیم اسود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں اب بھی چشم تصور میں گویا آکھے آپ کو دیکھ رہی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگ میں لگی ہوں مشک کی خشبو محسوس کر رہی ہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام باندھے ہوئے تھے لیکن یہ خشبو احرام باندھنے سے قبل لگائی گئی تھی سلیمان بن داوود ابن وحب یونس ابن شہاب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلبیہ پڑھتے ہوئے سنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بال جمع ہوئے تھے عبید عبداللہ بن عمر عبدالعلا محمد بن اسحاق نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بال شہد سے جمعے نفعلی محمد بن سلمان محمد بن اسحاق محمد بن منحال یزید بن زریع ابن اسحاق عبداللہ بن ابی نجیح مجاہد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ حدیبیہ والے سال میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی اونٹ حدی کے لیے لے گئے جن میں ایک اونٹ ابو جہل کا بھی تھا جس کی ناک میں چاندی کا چھلہ پڑا ہوا تھا ابن منحال کا بیان ہے کہ اس کی ناک میں ایک سونے کا چھلہ تھا نفیلی نے یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل مشریکین کو جلانے کے لیے تھا ابن سراح ابن وحب یونس ابن شہاب زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آل یعنی اپنی ازواج کی طرف سے حجات الوداع میں ایک گائے زباہ کی تھی عمرو بن عثمان محمد بن مہران ولید اوزاعی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان ازواج کی طرف سے جنہوں نے عمراہ کیا تھا ایک گائے زباہ کی تھی ابو ولید حفظ بن عمر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے گلے میں لٹکا دیئے حدی کی پہچان کے لئے اس کے بعد اپنے اونٹ پر سوار ہوئے اور بیدا پہنچ کر حج کا تلبیہ کہا مسدد یحیی شعباہ یحیی نے بطریق شعباہ اس حدیث کو ابو الولید کی روایت کے ہم معنی روایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ہاتھ سے دبا کر خون نکالا ابو دعوود نے کہا کہ ہم معنی روایت میں ہے انگلی سے دبا کر خون نکالا ابو دعوود نے کہا یہ حدیث اہل بسراہ کی ان سنن میں سے ہے جس کی نقل کرنے میں وہ منفرد ہیں عبد العلا بن حم سفیان بن عیینا عروا حضرت مسور بن مخرم اور مروان نے روایت کرتے ہوئے کہا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے سال نکلے جب ذلح لیفا ہمیں پہنچے تو حدی کے گلے میں کچھ لٹکا دیا اور اس کا اشعار کیا پھر احرام باندھا حناد وقیع سفیان منصور عمش حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی بکری تقلید کے لیے حدی کی عبداللہ بن محمد محمد بن سلمہ ابو دابود ابو عبد الرحیم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے ایک بختی اونٹ حدی کیا پھر اس کی قیمت سو دینار لگ گئی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارز کیا یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ایک بختی اونٹ حدی کیا ہے اور مجھے اس کی قیمت میں سو دینار مل رہے ہیں تو کیا میں اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت سے کوئی اور اونٹ خرید لوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں اسی کو زباہ کرو ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کیونکہ وہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کا اشعار کر چکے تھے عبداللہ بن مسلمہ افلح بن حمید قاسم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹوں کے قلادے بٹے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا اشعار کیا اور وہ قلادے ان کے گلے میں ڈال دئیے اور ان کو بیت اللہ کی طرف روانہ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مدینہ میں تشریف فرما رہے اور کوئی چیز جو حلال تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حرام نہیں ہوئی یزید بن خالد قطعباہ بن سعید لیس بن سعد ابن شہاب عرواہ عمراہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے حدی کے جانور روانہ فرماتے میں ان کے قلادے بٹا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں سے پرہیز نہ کرتے جن سے احرام والا پرہیز کرتا ہے مسدد بشر بن فضل ابن عون قاسم بن محمد ابراہیم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدی کے جانور روانہ فرمائے اور میں نے اپنے ہاتھ سے روئی کے قلادے بٹے ہوئے تھے جو ہمارے پاس موجود تھے پھر صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلال اٹھے وہ کام کر کے جو حلال اپنی بیوی سے کرتا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحبت کی اور حدی کے بھیجنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محرم نہیں ہوئے قاع نبی مالک ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو حدی کا اونٹ ہانک رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جا اس نے یہ تو حدی کا اونٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا سوار ہو جا افسوس ہے تجھ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دوسری بار فرمایا یا تیسری بار احمد بن حنبل یحیی بن سعید ابن جریج ابو زبیر جابر بن عبداللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ حدی کے جانور پر سوار ہونا کیسا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آہستگی سے سوار ہو جا اگر تو مجبور ہو یہاں تک کہ دوسری سوار پا لے محمد بن قصیر سفیان حشام حضرت ناجیہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ حدی کے جانور روانہ فرمائے تو فرمایا اگر ان میں سے کوئی مرنے لگے تو پھر اس کو زباہ کر ڈال پھر وہ جوتے جو قل لاداہ کے طور پر اس کے گلے میں لٹکے ہوئے ہیں جوتوں کو اس کے خون سے رنگ دے پھر اس کو لوگوں کے واسطے چھوڑ دے سلمان بن حرب مسدد حماد مسدد عبدالوارس مسدد ابو طیاح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اسلمی کو بھیجا اٹھارا اونٹ حدی کے دے کر وہ بولا اگر ان میں سے کوئی چلنے سے آجز ہو جائے تو کیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو زباہ کر دینا اور قلادہ کے جوتا کو اس کے خون میں رنگ کر گردن پر چھاپا مار دینا تاکہ نشانی ہو کہ یہ حدی کا اونٹ ہے لیکن نہ تو تو خود اس کا گوشت کھانا اور نہ ہی تیرے ساتھی اس کا گوشت کھائیں عبدالوارس کی روایت میں از ربہ کی بجائے اجعلہ قلا صفحات ہے ابود آبود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ میں نے ابو سلمہ سے سنا ہے وہ کہتے تھے کہ سند اور معنی کا درست کر لینا تمہارے لیے کافی ہے حارون بن عبداللہ محمد یعلا عبید محمد بن عصحاق ابن ابی نجیح مجاہد عبدالرحمن ابن ابی لیلا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اونٹوں کو نہر قربان کیا تو تیس اونٹ اپنے دست مبارک سے قربان کیے اور باقی ماندہ کے لیے مجھے حکم کیا پس باقی ماندہ اونٹوں کو میں نے قربان کیا ابراہیم بن موسیٰ مسدد عیسیٰ ابراہیم سور راشد بن سعد عبداللہ بن عامر بن لحی حضرت عبداللہ بن قرت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک مرتبہ میں بڑا دن یوم نحر ہے اور پھر یوم القر ہے یعنی یوم نحر کا دوسرا دن راوی کا بیان ہے کہ اس دن رسول صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ 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 کے قریب تر ہوتا جاتا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پہلے اس کو نحر فرمائیں پس جب وہ نحر کیے گئے اور اپنے پہلوں پر گر پڑے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے کوئی بات آہستگی سے فرمائی جس کو میں نہیں سن سکا لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا تھا جس کا جی چاہے اس میں سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ لے محمد بن حاتم عبد الرحمن بن مہدی عبد اللہ بن مبارک حرملا بن عمران عبد اللہ بن حارس حضرت عرف بن حارس کندی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حجات الوداع کے موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ساتھ تھا جب زباہ کرنے کے لئے اونٹ لائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو الحسن کو بلاؤ یہ حضرت علی کی کنیت تھی لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلائیا گیا جب وہ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تم بھالا کو نیچے سے پکڑ لو اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اوپر سے پکڑا اور پھر بھالا اونٹ کے حلق پر مارا یعنی اس کو نہر کیا جب آپ اس کام سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پر سوار ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا عثمان بن ابی شہباہ ابو خالد ابن جریج ابی زبیر جابر عبد رحمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اونٹ کو اسی طریقہ پر نہر کرتے تھے کہ وہ اس کو کھڑا کر کے اس کا بایاں ہاتھ باندھ دیتے تھے اور باقی تین ہاتھ پاؤں پر وہ کھڑا رہتا تھا احمد بن حنبل حشیم یونس زیاد بن جبیر سے روایت ہے کہ میں منام حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھا ابن عمر ایک شخص کے پاس سے گزرے جو اونٹ کو بیٹھا کر نہر کر رہا تھا آپ نے اس سے فرمایا اس کو کھڑا کر اور باندھ کر نہر کر یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا عمر بن قون ابن عییناہ عبدالکریم مجاہد عبدالرحمن بن عبی لیلہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ زباہ کے وقت میں اونٹوں کے قریب موجود ہوں اور جب زباہ ہو جائیں تو ان کی کھالوں اور جھولوں کو تقسیم کر دوں نیز یہ بھی تعقید فرمائی کہ میں قسائی کو اس میں سے کچھ نہ دوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قسائی کو ہم اپنے پاس سے دیتے تھے محمد بن منصور یعقوب ابن ابراہیم ابن اسحاق خسیف بن عبد رحمان سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے عرض کیا کہ مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے احرام باندھنے کے وقت بارے میں اختلاف کیا ہے اس پر حضرت ابن عباس نے فرمایا اصل صورت حال سے میں سب سے زیادہ واقف ہوں بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ایک ہی حج کیا اور یہی اختلاف کا سبب ہے اس کی تفصیل یوں ہے رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم مدینہ سے حج کے ارادہ سے نکلے جب جب آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ذل حلیفہ کی اپنی مسجد میں دو رقت نماز پڑھی اور اسی جگہ احرام باندھا اور نماز سے فراغت کے بعد حج کا تلبیہ پڑھا پس کچھ لوگوں نے اس کو سنا اور کچھ لوگوں نے نہ سنا لیکن میں نے اس کو یاد رکھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اونٹ پر سوار ہوئے اور جب اونٹ سیدھا کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے پھر حج کا تلبیہ پڑھا کچھ لوگوں نے اس وقت سنا جس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے پاس اکٹھے ہو کر نہیں بلکہ الگ الگ ٹولیوں کی شکل میں آ رہے تھے تو جن لوگوں نے اس وقت سنا وہ یہی سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اب ہی احلال کیا ہے تلبیہ پڑھا ہے یعنی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا اونٹ سیدھا کھڑا ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم وہاں سے روانہ ہو گئے جب آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم بیدہ نامی مقام کی بلندی پر چڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے پھر احلال کیا یعنی تلبیہ پڑھا کچھ لوگوں نے اس وقت سنا اور انہوں نے لوگوں سے یہی بیان کیا سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے تلبیہ اس وقت پڑھا جب آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم بیدہ کی بلندی پر چڑھے مگر واللہ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اپنی ہی مسجد میں احلال کر لیا تھا اس کے بعد دوسری مرتبہ اس وقت احلال کیا جب آپ بیدہ کی بلندی پر چڑھے حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ جس نے ابن عباس کے قول کو اختیار کیا ہے اس نے اسی مسجد میں دو رقت نماز سے فراغت کے بعد احلال کیا قاع نبی مالک موسیٰ بن اقباہ سالم بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا یہ ہے وہ مقام بیدہ جس کے متعلق تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت جھوٹ گھڑتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احلال نہیں کیا مگر اپنی ذلح الیفاہ کی مسجد میں قانبی مالک سعید بن ابی سعید عبید بن جریج سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے کہا کہ اے ابو عبدالرحمن میں نے تم کو چار ایسی چیزیں کرتے دیکھا ہے جو میں نے تمہارے ساتھیوں میں سے کسی کو کرتے نہیں دیکھا انہوں نے کہا وہ کیا چیزیں ہیں میں نے کہا کہ تم تواف میں صرف رکن یمانی اور حجر اسود کو چھوتے ہو اور تم ایسے جوتے پہنتے ہو جس کے چمڑے میں بال نہیں ہوتے اور تم بالوں یا کپڑوں کو رنگنے میں زرد رنگ کا استعمال کرتے ہو اور میں نے دیکھا کہ جب تم مکہ میں ہوتے ہو تو چاند دیکھتے ہی احرام نہیں باندھتے بلکہ یوم التراویہ آٹھویں تاریخ کو باندھتے ہو جب جبکہ اور تمام لوگ چاند دیکھتے ہی احرام باندھ لیتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ جہاں تک ارکان کو چھونے کی بات ہے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی رکن کو چھوتے نہیں دیکھا سوائے رکن یمانی اور حجر اسود کے اور بغیر بالوں کے چمڑے کے جوتے کے متعلق ارز کیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے چمڑے کے جوتے پہنے دیکھا ہے جس میں بال نہیں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پہنے پہنے بزو بھی کر لیتے تھے اس لیے میں بھی ایسے ہی جوتے پہننا پسند کرتا ہوں اور زرد رنگ کی بات یہ ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زرد رنگ سے بالوں یا کپڑوں کو رنگتے ہوئے دیکھا ہے پس اسی لیے میں بھی زرد رنگ سے رنگنا پسند کرتا ہوں اور احلال احرام باندھنے کی بات یہ ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلبیہ پڑھتے نہیں سنا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اونٹ چلنے کے واسطے کھڑا ہو جاتا ہے احمد احمد حمبل محمد بن بکر ابن جریج محمد بن منقدر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں زہر کی چار رقت نماز پڑھی اور ذلح لیفاہ جا کر عثر کی دو رقتیں پڑھی اور رات وہیں گزاری جب صبح ہوئی تو اپنے اونٹ پر سوار ہوئے اور جب وہ سیدھا کھڑا ہو گیا تو تلبیہ پڑھا احمد بن حنبل روح اشعس حسن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہر کی نماز جلح لیفاہ میں پڑھی پھر اپنے اونٹ پر سوار ہوئے اور جب بیدہ پہاڑ کی بلندی پر چڑھے تو تلبیہ پڑھا محمد بن بشار وحب ابن جریر محمد بن اسحاق ابی زناد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ جب سعد فرعہ کے راستہ سے مکہ جاتے تو اس وقت تلبیہ پڑھتے جب بیدہ بیدہ بلندی پر چڑھ کر تلبیہ پڑھتے سعدمت سعدم بن مسلمہ بران اور تمتع نہیں کیا سلیمان بن حرب حماد بن زید موسیٰ بن اسماعیل حماد ابن سلمہ موسیٰ وحیب حشام بن عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے جب ذل حجہ کا چاند آن پہنچا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ذل حلیفہ ہمیں پہنچے تو فرمایا جو شخص حج کا احرام باندھنا چاہے وہ حج کا احرام باندھے اور جو عمراہ کا باندھنا چاہے وہ عمراہ کا احرام باندھے موسیٰ نے وہیب کی حدیث میں کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں حدیقہ جانور نہ رکھتا ہوتا تو میں عمراہ کا احرام باندھتا اور موسیٰ نے حماد بن سلمہ کی حدیث میں کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تو حج کا احرام باندھوں گا کیونکہ میرے ساتھ حدی کا جانور ہے اس کے بعد روایت میں سبقہ اتفاق ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں ان لوگوں میں تھی جنہوں نے عمراہ کا احرام باندھا تھا راستہ میں مجھے حیض آ گیا جب میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں رو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیوں روتی ہے میں نے کہا کاش میں اس سال عمراہ کے لیے نہ نکلی ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمراہ چھوڑ دے اور سر کے بال دھو ڈال اور کنگھی کر موسی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا جو کام مسلمان کریں تو بھی کرتی جا سوائے تواف تواف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں پس جب واپسی کی رات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی عبد الرحمن کو حکم کیا کہ وہ ان کو تنعیم لے گئے تنعیم ایک مقام کا نام ہے جو حرم سے خارج ہے موسیٰ نے اتنا اضافہ کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عمراہ کا احرام باندھا اور خانہ کا عباہ کا تواف کیا پس اللہ تعالی نے ان کے حج اور عمراہ کو پورا کر دیا حشام نے کہا اس میں ان پر کوئی حدی لازم نہ آئی ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ موسیٰ نے حماد بن سلمہ کی حدیث نے یہ اضافہ کیا ہے کہ جب بتحا کی رات ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حیض سے پاک ہو گئیں قانبی عبداللہ بن مسلمہ مالک ابی اسود محمد بن عبدالرحمن بن نوفل عرواح بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حجات الوداع کے سال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے پس ہم میں سے کچھ لوگوں نے عمراہ کا احرام باندھا اور کچھ لوگوں نے حج اور عمراہ دونوں کا احرام باندھا اور بعض نے صرف حج کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف حج کا احرام باندھا تھا پس جس نے صرف حج کا احرام باندھا تھا یا حج اور عمراہ دونوں کا اس نے یوم نحر تک احرام نہ کھولا ابن سراح ابن وحب مالک حضرت ابو الاسود رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی سند کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ جس نے صرف عمراہ کا احرام باندھا تھا اس نے عمراہ کر کے احرام کھول دیا ابن سراح ابن وحب مالک حضرت ابو الاسود رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی سند کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ جس نے صرف عمراہ کا احرام باندھا تھا اس نے عمراہ کر کے احرام کھول دیا آنبی مالک ابن شہاب عرواہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حجات الوداع کے سال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے تو ہم نے عمراہ کا احرام باندھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ حدی کا جانور ہو وہ عمراہ کے ساتھ حج کا بھی احرام باندھے اور جب تک وہ دونوں سے فارغ نہ ہو جائے احرام نہ کھولے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں مکہ اس حال میں پہنچی کہ میں حائزہ تھی نہ تو میں نے تواف کیا اور نہ صفہ مروہ کے درمیان سعی کی تھی اس صورت حال کی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اپنے سر کے بال کھول کنگھی کر عمراہ چھوڑ دے اور حج کا احرام باندھ لے پس میں نے ایسا ہی کیا جب ہم حج کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ تنعیم بھیج دیا اور میں نے عمراہ ادا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا یہ عمراہ تیرے پہلے والے عمراہ کا بدل ہے پھر جن لوگوں نے عمراہ کا احرام بندھا تھا وہ تواف اور سعی کر کے حلال ہو گئے اور انہوں نے منع سے واپسی کے بعد حج کے واسطے دوسرا تواف کیا اور جن لوگوں نے حج اور عمراہ دونوں کی نیت کی تھی انہوں نے ایک ہی تواف کیا ابو سلمہ موسیٰ بن اسماعیل حماد عبد الرحمن بن قاسم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے حج کا لبائک کہا جب ہم صرف میں پہنچے تو مجھے حیض آ گیا جب رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے پوچھا اے عائشہ تو کیوں روتی ہے میں نے کہا مجھے حیض آ گیا ہے کاش میں حج کو نہ آئی ہوتی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا سبحان اللہ یہ تو وہ چیز ہے جو اللہ تعالی نے آدم کی تمام بیٹیوں کو لکھ دی ہے آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا سب ارکان ادا کر سوائے تواف کے پس جب ہم مکہ سے آئے تو آپ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا جس کا دل چاہے حج کے احرام کو عمراہ کے احرام بے بدل دے سوائے اس شخص کے جس کے ساتھ حدی کا جانور ہے حضرت آئی شاہ فرماتی ہیں کہ یوم نحر دسویں تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اپنی ازواج کی طرف سے ایک گائے زباہ کی جب بتحا کی رات آئی اور حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ حیض سے پاک ہو گئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم میرے ساتھ کی عورتیں حج اور عمراہ کر کے لوٹیں گی اور میں صرف حج کر کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے عبد الرحمن بن عبی بکر کو حکم دیا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تنعیم میں لے گئے جہاں انہوں نے عمراہ کا احرام باندھا عثمان بن عبی شہباہ جریر منصور ابراہیم اسود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے پس جب ہم مکہ پہنچے تو ہم نے بیت اللہ کا تواف کیا اور جن لوگوں کے پاس حدی نہ تھی ان کو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے عمراہ کا احرام کھول دینے کا حکم فرمایا پس جن لوگوں کے پاس حدی نہ تھی انہوں نے احرام کھول دیا محمد بن یحیی بن فارس عثمان بن عمر یونس زہری عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اگر مجھے پہلے سے یہ حال معلوم ہوتا تو میں بھی اپنے ساتھ حدی نہ لاتا محمد بن یحیی کہتے ہیں کہ مجھے یوں یاد پڑتا ہے کہ میرے شیخ عثمان بن عمرو نے یوں روایت کیا تھا نیبی لوگوں کے ساتھ عمرہ کر کے احرام کول دیتا محمد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ سب لوگ یقصہ ہو جاتے قتبہ بن سعید لیس عبی زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ حج افراد کا احرام باندھ کر آئے جب کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عمراہ کا احرام باندھا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب صرف میں پہنچیں تو ان کو حیض آگیا یہاں تک کہ ہم مکہ پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کر ہم نے خانہ کا اباہ کا تواف کیا اور صفاؤ مروہ کے درمیان سعی کی پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ آلہ سلم نے حکم فرمایا کہ جس کے ساتھ حدی نہیں ہے وہ احرام کھول ڈالے اور حلال ہو جائے ہم نے پوچھا کیا چیزیں حلال ہوں گی آپ صلی اللہ ہو علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا تمام چیزیں پس ہم نے عورتوں سے صحبت کی خوشبو لگائی اور سلے ہوئے کپڑے پہنے حالانکہ اب ہی آرافاہ میں چار راتیں باقی تھیں پھر تارویہ کے دن آٹھویں تاریخ میں ہم نے حج کا احرام باندھا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیوں روتی ہو انہوں نے کہا کہ مجھے حیض آ گیا سب لوگوں نے احرام کھول دیا اور میں نے نہیں کھولا اور ابھی تک خانہ کا اباہ کا تواف بھی نہیں کیا اب لوگ حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں آپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حیض تو عمر تقدیری ہے جو اللہ نے آدم کی تمام بیٹیوں کے لیے رکھ دیا ہے لہذا تم غسل کر کے حج کا احرام باندھ لو پس انہوں نے غسل کیا اور سب ارکان ادا کیے جب حیض سے پاک ہو گئیں تو خانہ کا اباہ کا تواف کیا اور صفاء و مروہ کے درمیان سعی کی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب تم حج اور عمراہ دونوں سے فارغ ہو گئی ہو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دل میں ایک خلجان سا ہے اور وہ یہ کہ میں نے حج کی ابتدا میں بیت اللہ کا تواف نہیں کیا تھا تو کیا میں اب کر لوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد رحمان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ان کو لے جاؤ اور تنعیم سے عمراہ کر اللہ یہ واقعہ حسباہ کی رات کا ہے احمد بن حنبل یحیی بن شعید ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دوسری سند کے ساتھ یہی روایت مذکور ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا حج کا احرام باندھ لو پھر حج کرو اور وہ تمام کرو جو حاجی لوگ کرتے ہیں مگر ناتو خانہ کا اباہ کا تواف کرنا اور نماز پڑھنا حباس بن ولید بن مزید اوزاعی عطا بن رباح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف حج کا احرام باندھا اور اس کے ساتھ کسی چیز کو نہیں ملایا یعنی حج کے ساتھ عمراہ کی نیت نہیں کی جب ہم مکہ پہنچے تو ماہ زل حج جاہ کی چار راتیں گزر چکی تھی پس ہم نے تواف کیا اور صفاؤ مروہ کے درمیان سعی کی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو احرام کھول دینے کا حکم فرمایا اور فرمایا اگر میرے ساتھ حدی کا جانور نہ ہوتا تو میں بھی احرام کھول دیتا اس وقت سراقاہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر سوال کیا یا یا رسول اللہ اور اوزعی فرماتے سوال سعد بن سعد حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول 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 جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے حج کا احرام باندھا اور اس دن ان میں سے کسی کے پاس بھی حدی نہ تھی سوائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہو کے نیز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو جو یمن سے آئے تھے ان کے پاس بھی حدی کا جانور تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو نے اس چیز کی نیت کی جس چیز کی نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہو کو حکم دیا کہ حج کو عمراہ میں بدل دیں اور تواف و سعی سے فارغ ہو کر بال کتروائیں اور احرام کھول ڈالیں مگر جس کے ساتھ حدی کا جانور ہو وہ احرام نہ کھولے یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہو نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم منع کو اس حال میں جائیں کہ ہمارے ذکروں سے منی بہتی ہوئی ہو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں پہلے سے یہ عمر جانتا تو میں اپنے ساتھ حدی نہ لاتا اور اگر میرے ساتھ حدی نہ ہوتی تو میں بھی احرام کھول دیتا عثمان بن عبی شعباہ محمد بن جعفر شعباہ مجاہد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عمرہ ہے جس سے ہم نے فائدہ اٹھایا جس کے پاس حدی نہ ہو وہ حلال ہو جائے اس لیے سب چیزیں حلال ہو گئیں اور قیامت تک ایام حج میں عمرہ کرنا جائز ہو گیا ابو داود رحمہ اللہ تعالی عنہ کہ یہ منکر ہے اور یہ ابن عباس کا قول ہے عبید اللہ بن معاز نحاس عطا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص حج کا احرام باندھ کر مکہ آئے اور توافو سعی کر چکے تو وہ حلال ہو گیا اور اب اس کا احرام بجائے حج کے عمرہ کا ہو گیا عبود عبود رحمہ اللہ تعالی عنہ کہ اس روایت کو ابن جریج نے ایک شخص کے واسطہ سے حضرت عطا سے روایت کیا ہے اس میں یہ ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف حج کا احرام باندھ کر مکہ آئے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حج کو عمرہ سے بدل دیا حسن بن شوکر احمد بن منیع حشیم یزید بن ابی زیاد مجاہد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا احرام باندھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں آئے تو بیت اللہ کا تواف کیا اور صفاؤ مروہ کے درمیان سعی کی ابن شوکر کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو بال کا تروائے اور نہ ہی احرام کھولا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حدی تھی اور جس کے ساتھ حدی نہ تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواف و سعی کرنے اور بال کتروا کر احرام کھول دینے کا حکم فرمایا ابن منیع نے بجائے بال کتروانے کے بال منڈانے کا ذکر کیا ہے احمد بن سوالح عبداللہ بن وحب ابو عیسی عبداللہ بن قاسم حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور اس نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وفات میں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کرنے سے پہلے امراہ کرنے کی ممانعت فرمائی تھی موسیٰ ابو سلمہ حماد قطاداہ ابو شیخ حضرت خیوان بن قلداہ بسری شاگرد حضرت ابو موسیٰ عشعری سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ بن سفیان نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے پوچھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلان فلان باتوں سے منع فرمایا ہے مثلا یہ کہ چیتے کی خال پر سوار ہونے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا ہاں پھر حضرت معاویہ نے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج و عمراہ کے درمیان کیران سے بھی منع فرمایا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا ہمیں اس بارے میں معلوم نہیں حضرت معاویہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا تھا مگر آپ لوگ اس کو بھول گئے احمد بن حنبل حشیم یحیی ابن ابی اسحاق عبد العزیز بن سحیب حمید حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حج اور عمراہ کا ایک ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں فرما رہے تھے لبی کا عمرتن وحجن لبی کا عمرتن وحجن ابو سلمہ موسی بن اسماعیل وحیب عیوب ابو قلابہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات ذلح لیفاہ میں گزاری اگلے دن صبح کو زہر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے جب بیدا میں پہنچے تو اللہ کی حمد بیان کی اور تسبیح و تکبیر کہی پھر حج و عمرہ کا ایک ساتھ احرام باندھا اور باقی لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا جب ہم مکہ میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو جن کے ساتھ حدی کا جانور نہ تھا احرام کھول دینے کا حکم فرمایا اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیل کرتے ہوئے احرام کھول ڈالا اور ترویہ کے دن آٹھویں تاریخ کو لوگوں نے حج کا احرام باندھا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے سات اونٹ کھڑے کر کے قربان کیے یحیی بن معین حجاج یونس ابی اسحاق حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا امیر بنا کر بھیجا تو میں ان کے ساتھ تھا میں نے وہاں کئی اوقیاہ چاندی جمع کی جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رنگین کپڑے پہنے ہوئے دیکھا اور دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر میں خوشبو بسا رکھی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر کہا کہ آپ کو کیا ہوا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو احرام کھولنے کا حکم فرمایا تو انہوں نے احرام کھول ڈالا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں نے اس چیز کی نیت کی جس چیز کی نیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کیا ہے اور میں نے بھی قرآن کی نیت کی پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا تم نے کیا کیا وہ بولے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت پر نیت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تو حدیثات لیا ہوں اور قرآن کر چکا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 66 یا 66 اونٹ قربان کرنے کا حکم فرمایا اور 33 یا 34 اپنے لئے رکھ لئے یعنی 66 یا 66 اونٹ میری طرف سے قربان کر اور باقی اپنی طرف سے اور فرمایا ہر اونٹ میں سے گوشت کا ایک ٹکڑا میرے لئے رکھ چھوڑ حثمان بن ابی شعباہ جریر بن عبد الحمید منصور حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صوبئی بن معبد نے بیان کیا کہ میں نے حج اور عمراہ کا احرام باندھا یعنی قرآن کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو نے نبی کی سنت پر عمل کیا حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ صوبئی بن معبد نے کہا اعرابی نصرانی عیسائی تھا پس میں نے اسلام قبول کیا تو میں اپنے قبیلہ کے حدیم بن سرملہ نامی شخص کے پاس آیا تو میں نے اسے کہا اے فلان مجھے جہاد کی بہت رغبت ہے اور مجھ پر حج اور عمراہ بھی فرض ہے تو میں اب ان دونوں کو کیوں کر اکٹھا کر سکتا ہوں اس نے کہا انہیں اکٹھا کر لو اور جو میسر ہو اس کی قربانی کر دو پس میں نے ان دونوں حج قرآن کا احرام بندھا پس جب میں عزیب بنی تمیم کے پانی کی جگاہ کے مقام پر پہنچا سلمان بن ربیعہ اور زید بن سوحان سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے ان دونوں کا تلبیہ پڑھا تو ان میں سے ایک دوسرے سے کہنے لگا یہ کیا کیسا ہے یہ تو اپنے اونٹ سے بھی زیادہ فقیح ہے وہ صبحی بیان کرتے ہیں کہ اس بات سے مجھے ایسے محسوس ہوا گویا مجھ پر پہاڑ رکھ دیا گیا ہے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہا اے امیر المومنین میں ایک عرابی نصرانی شخص ہوں اور میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میں جہاد کرنا چاہتا ہوں اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ مجھ پر حج اور عمرہ بھی فرض ہے پس میں اپنی قوم کے ایک شخص کے پاس آیا تو اس نے مجھے بتایا کہ تم ان دونوں کو اکٹھا کر لو اور قربانی میں سے جو میسر ہو اسے زباہ کرو اور میں نے ان دونوں حج کران کے لیے احرام باندھا ہے یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے فرمایا تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پا لیا نفیلی مسکین اوزاعی یحییٰ بن ابی کسیر اکریماح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہماں سے روایت ہے کہ مجھ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے جس وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیق میں تھے کہ رات میں اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور بولا اس برکت والی وادی میں نماز پڑھ اور کہا کہ عمرہ حج کے اندر ہے ابو دعود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ ولید بن مسلم اور عمر بن عبد الواحد نے اس حدیث میں اوزاعی سے قَالَ عُمْرَاتٌ فِي حَجَّةٍ کے بجائے قُلْ عُمْرَاتٌ فِي حَجَّةٍ کا جملہ نکل کیا ہے نیز علی بن مبارک نے ابن کسیر سے یہی جملہ نکل کیا ہے حناد بن سری ابن ابی زائدہ عبد العزیز بن عمر بن عبد العزیز حضرت سبراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے نکلے جب ہم مقامِ عصفان پر پہنچے تو سراقاہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح بیان فرمائیے جس طرح بہت چھوٹے بچوں کے لیے بیان کیا جاتا ہے یعنی خوب وزاحت کے ساتھ بیان فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارے اس حج میں عمراہ کو شریک کر دیا ہے لہٰذا جب تم مکہ میں آؤ اور تواف و سعی سے فارغ ہو چکو تو تم حلال ہو جاؤگے مگر جو شخص اپنے ساتھ حدی کا جانور لایا ہوگا وہ حلال نہ ہوگا عبدالوحاب بن نجداح شعیب بن عصحاق ابو بکر بن خلاد ابن جریج حسن ابو مسلم تاووس حضرت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حضرت معاویہ بن عبی رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال ایک عرابی کی تیر کی پیکان سے کترتے تھے حسن نے اپنی حدیث میں جملہ کے آخر میں یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ حج کے موقعہ پر ابن معاز شعبہ مسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمراہ کا احرام باندھا اور صحابہ نے حج کیا عبد المالک بن شعیب بن لیس اقیل ابن شہاب سالم بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجات الوداع میں تمتع کیا یعنی عمراہ کر کے حج کیا اس موقعہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ ذلح لیفاہ سے حدی لے کر گئے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے عمراہ کو پکارا پھر حج کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے لبائی کا بعمراہ کہا اور پھر لبائی کا بحجاہ اور لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا یعنی تمتع کیا مگر بعض لوگ حدی لے کر گئے تھے اور بعض نہیں لے کر گئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لائے تو لوگوں سے فرمایا تم میں سے جو شخص حدیثات لائیا ہو اس کے لئے کوئی چیز حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے جب تک کہ حج پورا نہ کرے اور جو حدیثات نہ لائیا ہو وہ توافو سعی کر کے بال کتروائے اور احرام کھول ڈالے اور اس کے بعد حج کا احرام باندھے اور حدی دے اگر اس کے ساتھ حدی نہ ہو تو تین روزے حج میں رکھے اور سات روزے اپنے گھر واپس جا کر رکھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں آئے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو چوما پھر تین مرتبہ دوڑ کر اور تن کر بیت اللہ کا تواف کیا اور چار مرتبہ معمول کی رفتار سے چل کر تواف کیا جب تواف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم کے پاس جا کر دو رقت نماز پڑھی اور سلام پھیرا نماز سے فارغ ہو کر کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور صفا مرواح کے درمیان سات چکر لگائے اور حج کے پورا ہونے تک احرام نہیں کھولا اور یوم نحر میں دس تاریخ کو حدی کی قربانی کی اور مکہ میں آ کر تواف کیا تواف الزیارہ اس کے بعد احرام کھول دیا اور وہ سب کام کرنے لگے جو حالت احرام میں ممنوع تھے اور جن لوگوں کے ساتھ حدی تھی انہوں نے بھی ایسا ہی کیا جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے کیا تھا نمی علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کھولا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے سر کی تلبید کی اور حدی کی تقلید کی تو میں حلال نہیں ہو سکتا جب تک کہ حدی کا جانور قربان نہ کرلوں حناد بن سری ابن ابی زائدہ محمد بن اسحاق عبد الرحمن بن اسود حضرت سلیم بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ جس شخص نے حج کی نیت کی اور پھر اس کو فساخ کر کے عمراہ میں بدل دیا تو یہ درست نہ ہوگا بلکہ یہ عمر ان لوگوں کے لئے خاص تھا جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے نفیلی عبد العزیز ابن محمد ربیعہ بن ابی عبد الرحمن حضرت بلال بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا حج کا فساخ کرنا ہمارے لئے خاص ہے یا ہمارے بعد کے لوگوں کے لئے بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صرف تم لوگوں کے لئے خاص ہے قاع نبی مالک ابن شہاب سلیمان بن یسار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حجات الوداع کے موقع پر فضل بن عباس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے اسی دوران قبیلہ خسعم کی ایک عورت آئی اور مسئلہ دریافت کرنے لگی فضل نے اس عورت کی طرف دیکھا اور وہ عورت بھی فضل کو دیکھنے لگی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضل کا موہ اس عورت سے دوسری طرف پھیر دیا وہ عورت بولی یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے اپنے بندوں پر حج فرض کیا ہے اور میرے والد پر حج ایسے وقت میں فرض ہوا جب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور وہ سواری نہیں کر سکتے تو کیا ایسی صورت میں میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ واقعہ حجات الوداع کا ہے حفظ بن عمرو مسلم بن ابراہیم شعباہ نعمان بن سالم عمرو بن عوس ابی رزین سے جو کہ بنی عامر سے تعلق رکھتے ہیں روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ میرے والد بوڑھے ہو چکے ہیں وہ حج اور عمرو کے سفر کے لیے طاقت نہیں رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اپنے باپ کی طرف سے حج بھی کر سکتا ہے اور عمراہ بھی اسحاق بن اسماعیل حناد بن سری اسحاق عبداہ بن سلیمان بن ابی عرباہ قطاداہ اقریماہ سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا لبائی کا ان شبر ماہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا شبر ماہ کون ہے اس نے کہا وہ میرا بھائی ہے یا یہ کہا کہ وہ میرا رشتہ دار ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تو اپنا حج کر چکا ہے اس نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے تو اپنا حج ادا کر پھر اس کے بعد شبر ماہ کی طرف سے حج کرنا قاہ نبی مالک نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تلبیہ یہ تھا لبئی کا اللہم لبئی کا لبئی کا لا شریق لکا لبئی کا ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریق لکا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس میں یہ اضافہ کرتے تھے لبئی کا لبئی کا لبئی کا وسعدائی کا والخیر بیدائی کا والرغباء علیکا والعمل اے اللہ میں تیری خدمت میں حاضر ہوں میں تیری خدمت میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں میں تیری خدمت میں حاضر ہوں سب تعریف اور نعمت تیرے ہی لیے ہے اور سلطنت بھی تیری ہی ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہے احمد بن حنبل یحیاء بن سعید جعفر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام پاندھا حضرت جابر نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تلبیا اسی طرح ذکر کیا جس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیان کیا ہے اور کہا کہ لوگ اپنی طرف سے چند الفاظ کا اضافہ بھی کر لیا کرتے تھے جس کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے تھے اور کچھ نہیں کہتے تھے آنبی مالک عبداللہ بن عبی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عبدالمالک بن عبی بکر بن عبدالرحمن بن حارس بن حشام حضرت خلاد بن سائب انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور مجھ کو حکم دیا کہ میں اپنے دوستوں اور ساتھ والوں کو حکم دوں کہ وہ بلند آواز سے پڑھیں البتہ عورت کے لئے پست آواز سے پڑھنا بہتر ہے احمد بن حنبل وقیع ابن جریج عطا ابن عباس فضل بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمراہ اقباہ پر کنکریاں مارنے تک تلبیاہ پڑھتے رہے یعنی جب کنکریاں ماریں تب لبائک کہنا بند کیا احمد بن حنبل عبداللہ بن نمیر یحیاء بن سعید عبداللہ بن عبی سلمہ عبداللہ بن عبداللہ بن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ منا سے عرافات کی طرف چلے ہم میں سے کچھ لوگ لبائی کا کہتے تھے اور کچھ لوگ تکبیر کہتے تھے مسدد حشیم ابن ابی لیلہ قدع حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمراہ کرنے والا حجر اسود کو چومنے تک لبائی کہتا رہے ابود آبود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس روایت کو عبد المالک بن ابی سلیمان اور ہمام نے بواستہ عطا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے موقوفا نقل کیا ہے احمد بن حنبل محمد بن عبدالعزیز بن عبی رزما عبداللہ بن عدریس ابن اسحاق یحیاء بن عباد بن عبداللہ بن زبیر حضرت اسماء بنت عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے لئے روانہ ہوئے جب مقام اعرج پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اترے پس ہم لوگ بھی اتر گئے حضرت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ وآلہ پر کل رات تبسم فرماتے رہے اور کہتے رہے ذرا دیکھو تو اس محرم کو کیا کر رہا ہے ابن ابی رزمہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف یہ فرمایا ذرا دیکھو تو اس محرم کو کیا کر رہا ہے اور تبسم فرمایا اس سے زائد کچھ نہیں کہا محمد بن کسیر حمام عطا صفوان بن یعلا بن امیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعرانہ میں تھے ایک شخص آیا جس کے بدن پر خوش بو والا رنگ تھا یا یہ کہا کہ زرد رنگ کا نشان تھا اور وہ جببہ پہنے ہوئے تھا اس نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے عمرہ میں کیا کرنا چاہئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا سوال سن کر خاموش ہو گئے پس اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حکم حکم واضح ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تریافت فرمایا کہ عمرہ کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا خوشبو کا نشان دھو ڈال یا یہ کہاں کہ زردی کا نشان دھو ڈال اور اپنے اوپر سے جب اتار دے اور اپنے عمرہ میں وہی کر جو تو اپنے حج میں کرتا ہے محمد بن عیسی ابو عوانا ابو بشیر عطا یعلا بن امیہ حشیم حجاج عطا صفوان بن یعلا حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی قصہ ایک دوسری سند کے ساتھ مذکور ہے اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس شخص سے فرمایا اپنا جباہ اتار دے اور اس نے سر سے جباہ اتار لیا اس کے بعد حدیث کا باقی مضمون ذکر کیا یزید یزید قالد ابن عبداللہ بن موحب لیس عطا بن عبی رباح صفوان یعلا حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی حدیث ایک دوسری سند کے ساتھ مروی ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اس شخص سے فرمایا جباہ اتار دے اور دو مرتباہ یا تین مرتباہ دھو اقباہ بن مکرم وحب بن جریر قیس بن سعد عطا بن صفوان بن یعلا حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص جعرانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اس حال میں کہ وہ عمراہ کا احرام باندھے ہوئے تھا اور اس نے ایک جببہ بھی پہن رکھا تھا اور اس کی داڑھیوں سر میں زرد رنگ لگا ہوا تھا پھر پھر راوی راوی نے باقی حدیث بیان کی مسدد احمد بن حنبل سفیان زہری سالم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ محرم کو کون کون سے کپڑے پہننے چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محرم کو کرتاہ توپی آزار پاجاماہ یا شلوار وغیرہ اور عماماہ پہننا نہیں چاہیے اور نہ ہی کوئی ایسا کپڑا استعمال کرنا چاہیے جو ورس یا زعفران سے رنگا ہوا ہو یعنی ایسا رنگ استعمال کرنا ممنوع ہے جس میں خوشبو ہو اور نہ ہی خفیفین استعمال کرے البتہ وہ شخص خفین استعمال کر سکتا ہے جس کے پاس جوتے نہ ہو پس جس کے پاس جوتے نہ ہو اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی کے ہم معنی روایت مذکور ہے خطیبہ بن سعید لیس نافع حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک دوسری سند کے ساتھ یہ روایت مذکور ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ احرام والی عورت چہرے پر نقاب نہ ڈالے اور نہ دستانے پہنے یعنی حالت احرام میں عورت چہرہ کو بلکل کھلا رکھے یا نقاب اس طرح ڈالے کہ وہ چہرہ سے بلکل الگ رہے اس کو چھوے نہیں ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس حدیث کو حاتم بن اسماعیل اور یحیی بن ایوب نے بروایت موسیٰ بن اقباہ حضرت نافع سے اسی طرح روایت کیا ہے جس طرح لیس نے روایت کیا ہے اور اس کو موسیٰ بن طارق نے بواستا موسیٰ بن اقباہ حضرت ابن عمر پر موقوف کیا ہے نیز اس کو عبید اللہ بن عمر مالک اور ایوب نے بھی موقوفا ہی روایت کیا ہے اور ابراہیم بن سعید مدینی نے بواستا نافع حضرت ابن عمر سے مرفوعا نقل کیا ہے کہ عورت حالت احرام میں موہ پر نقاب نہ ڈالے اور نہ دستانے پہنے ابو داوود رحم اللہ تعالی علیہ کہ ابراہیم بن سعید مدینی اہل مدینہ کے شیوخ میں سے ہیں ان سے زیادہ احادیث مروی نہیں ہیں بلکہ بہت کم ہیں قطعباہ بن سعید ابراہیم بن سعید نافع حضرت ابن عمر سے ایک اور سند کے ساتھ مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محرمہ عورت موہ پر نقاب نہ ڈالے اور نہ ہی دستانے پہنے احمد بن حنبل یعقوب ابن اسحاق نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو حالت احرام میں دستانے پہننے موہ پر نقاب ڈالنے ورس اور زعفران میں رنگے ہوئے کپڑے پہننے سے منع فرمایا ہے اس کے بعد جس رنگ کا کپڑا چاہے پہن سکتی ہے خواہ وہ کسم کا ہو یا رشمی یا کوئی زیور ہو یا پاجام کرتا یا موزا ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس حدیث کو عبدا اور محمد بن سلمہ نے محمد بن اسحاق سے وما مس الورس وز زعفران من السیاب تک روایت کیا ہے اس کے بعد والا مضمون ذکر نہیں کیا موسی بن اسماعیل حماد عیوب نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کو سردی لگی انہوں نے حضرت نافع سے کہا کہ میرے اوپر کوئی کپڑا ڈال دے پس انہوں نے ان پر برنس ٹوپی یا ایسا کپڑا جس سے سر ڈھک جائے ڈال دیا حضرت ابن عمر نے فرمایا تم مجھ پر برنس ڈالتے ہو حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے محرم کو یہ پہننے سے منع فرمایا ہے سلیمان بن حرب حماد بن زید عمرو بن دینار جابر بن زید حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے جس کے پاس تہبند نہ ہو وہ پاجام پہن سکتا ہے ایسے ہی جس کے پاس جوتے نہ ہوں وہ موزے پہن لے حسین بن جنید ابو اسامہ عمر بن سوید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے جب احرام باندھنے کا وقت آیا تو ہم نے اپنی پیشانیوں پر خوشبو کا لیپ لگایا جب پسینہ آتا تو وہ خوشبو بہ کر موہ پر آ جاتی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھتے لیکن منعنا فرماتے اتباہ بن سعید ابن ابی عدی محمد بن اسحاق سے روایت ہے کہ میں نے ابن شہاب سے قطع خفین کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے سالم بن عبداللہ نے حدیث بیان کی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسا کرتے تھے یعنی محرمہ عورت کے خفین کاٹ دیا کرتے تھے پھر ان سے ان کی اہلیا صفیہ بنت ابی عبید نے بیان کیا کہ ہم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو خفین موزے پہننے کی رخصت دی ہے اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر نے محرمہ عورت کے لیے موزے کاٹنے کا عمل ترک کر دیا کیونکہ احرام کی حالت میں عورت کے لیے تخنا کھلا رکھنا ضروری نہیں ہے البتہ مرد کے لیے ضروری ہے احمد احمد حمد محمد بن جعفر شعبہ ابو اسحاق حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ ہوں گے رہو علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ احرام باندھے ہوئے ہوتے پس جب سوار ہمارے سامنے آ جاتے تو ہم اپنے موح پر نقاب ڈال لیتے اس طرح کہ کپڑا موح سے الگ رہتا اور جب وہ گزر جاتے تو ہم پھر موح کھول لیتے احمد بن حمبل محمد بن سلمہ ابو عبد الرحیم زید بن ابی انیسا یحیاء بن حسین حضرت امی الحسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے حج جات الوداع میں رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج ادا کیا میں نے دیکھا کہ عسامہ اور بلال میں سے کوئی ایک نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے ہے اور دوسرے نے حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک کپڑے کے ذریعے سے سایاہ کر رکھا ہے یہاں تک کہ آپ صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ جمراہ عقباہ کی رمی کر لی احمد بن حنبل سفیان امرو بن دینار اطا تابوس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام کی حالت میں بچھنے لگوائے عثمان بن ابی شہباہ یزید بن حارون حشام اکریماہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بیماری کی بنا پر اپنے سر میں حالت احرام میں پچھنے لگوائے احمد بن حمبل عبد الرزاق معمر قطاداہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درد کی بنا پر پشت قدم پر حالت احرام میں پچھنے لگوائے احمد بن حمبل سفیان عیوب بن موسیٰ نبیح بن وحب سے روایت ہے کہ امرو بن عبید اللہ بن معمر کی آنکھیں دکھنے لگیں ان کے پاس ایک آدمی بھیج کر معلوم کرایا کہ میں ان آنکھوں کا کیا علاج کروں انہوں نے کہا کہ ایلوے کا لیپ لگاؤ کیونکہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صل اللہ ہو علیہ و علیہ وسلم نے ایسا ہی حکم دیا ہے عثمان بن عبی شعباہ بن علیہ عیوب نافع نبیح بن وحب سے ایک دوسری سند کے ساتھ بھی ایسا ہی مروی ہے عبداللہ بن مسلمہ مالک زید بن اسلم ابراہیم بن عبداللہ بن حسنین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ محرم کے سرد ہونے کے متعلق مقام ابوا میں عبداللہ بن عباس اور مسور بن مخرم کے درمیان اختلاف ہوا ابن عباس کا کہنا تھا کہ محرم اپنا سر دھو سکتا ہے اور مسور کہتے ہیں کہ محرم سر نہیں دھو سکتا پس مسئلہ دریافت کرنے کے لئے عبداللہ نے عبداللہ بن حسنین کو حضرت عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پھیجا عبداللہ بن حسنین نے ابو عیوب انساری کو کونے پر لگی ہوئی دو لکڑیوں کے بیچ میں ایک کپڑے کی آڑ میں غسل کرتے ہوئے پایا عبداللہ بن حسنین کہتے ہیں کہ میں نے ان کو سلام کیا انہوں نے پوچھا یہ کون ہے میں نے کہا میں عبداللہ بن حسنین ہوں مجھے عبداللہ بن عباس نے آپ سے یہ دریافت کرنے کے لئے بھیجا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام کی حالت میں اپنا سر کی اس طرح دھوتے تھے یہ سن کر ابو عیوب نے کپڑے پر ہاتھ رکھا اور سر اٹھایا یہاں تک کہ مجھے ان کا سر نظر آنے لگا پھر پھر انہوں نے اسی شخص سے جو ان پر پانی ڈال رہا تھا کہا تو پانی ڈال پس اس نے ان کے سر پر پانی ڈالا اور انہوں نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے ملا اور آگے سے پیچھے کی طرف اور پیچھے سے آگے کی طرف لائے پھر فرمایا میں نے رسول اللہ سم اللہ علیہ و علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے قاع نبی مالک نافع نبیح بن وحب سے روایت ہے کہ عمر بن عبید اللہ نے ایک شخص کو حضرت عبان بن عثمان کے پاس مسئلہ دریات کرنے کے لئے بھیجا ان دنوں عبان حاجیوں کے امیر تھے اور یہ دونوں حضرات محرم تھے مسئلہ یہ پوچھا تھا کہ میں طلحا بن عمر کا شہباہ بن جبیر کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس نکاح میں شرکت فرمائیں بتائیے کیسا رہے گا حضرت عبان نے حالت احرام میں نکاح سے انکار کیا اور کہا کہ میں نے اپنے والد حضرت قسمان بن قفان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محرم نہ اپنا نکاح کرے اور نہ دوسرے کا نکاح کروائے اتباہ بن سعید محمد بن جعفر سعید مطر یعلا بن حکیم نافع نبیح وحب عبان بن عثمان سے ایک حدیث اسی کی مانند مروی ہے جس میں یہ اضافہ ہے کہ نہ نکاح کا پیغام دے موسی بن اسماعیل حماد حبیب بن شہید میمون بن مہران یزید بن عسم میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے مقام صرف میں مجھ سے نکاح فرمایا اس وقت ہم دونوں حلال تھے یعنی احرام باندھے ہوئے نہ تھے مسدد مسدد حماد بن زید عیوب بن اقریما ابن عباس حضرت شعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محرم تھے ابن بشار عبد رحمان بن مہدی سفیان اسماعیل بن امیہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس کا یہ بیان کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محرم تھے ان کا وہم ہے صحیح بات یہ ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محرم نہ تھے بلکہ حلال تھے جیسا کہ خود حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان سے صاف ظاہر ہے جن 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 مار محرم کے لئے جائز ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانچ جانور ایسے ہیں جن کا حرم میں اور حلم مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے وہ یہ ہیں بچھو کوہ چیل چوہ کاٹنے والا کتہ علی بن بحر حاتم بن اسماعیل محمد بن عجلان قاعقاع بن حکیم ابو صالح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حرم میں پانچ جانوروں کا قتل کرنا جائز ہے سامپ بچھو چیل چوہ اور کاٹنے والا کتہ احمد بن حنبل حشیم یزید بن ابی زیاد عبد رحمان بن ابی نعیم بجالی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ محرم کے لیے کون کون سے جانور مارنا درست ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سامپ بچھو چوہ اور کوئے کے متعلق فرمایا کہ کوئے کو مارنا نہیں بلکہ بھگا دے اور مارنا درست ہے کاٹنے والے کتے چیل اور ہر حملہ کرنے والے درندہ کا جیسا کہ شیر بھیڑیا وغیرہ محمد بن کسیر سلیمان بن کسیر حمید اسحاق بن عبداللہ بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے والد حارس جو کہ طائف میں حضرت عثمان کے خلیفہ تھے انہوں نے حضرت عثمان کے لئے کھانا تیار کیا جس میں پرندوں اور گورخر کا گوشت تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کلا بھیجا قاسد جب حضرت علی کے پاس پہنچا تو وہ اپنے اونٹوں کے لئے پتے جھاڑ رہے تھے پیغام سن کر حضرت علی تشریف لائے اس حال میں کہ وہ چارے کو اپنے ہاتھوں سے جھاڑ رہے تھے پس لوگوں نے کہا کھانا تناول فرمائیے حضرت علی نے فرمایا یہ کھانا ان لوگوں کو کھلاو جو احرام کی حالت میں نہ ہو ہم تو احرام باندھے ہوئے ہیں اس کے بعد فرمایا یہاں جو قبیلہ اشج کے لوگ موجود ہیں میں ان سے قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا ان کو نہیں معلوم کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گورخر کا گوشت بھیجا تھا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام باندھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کھانے سے انکار فرما دیا تھا لوگوں نے جواب دیا ہاں ابو سلمہ موسی بن اسماعیل حمد قیس عطا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت زید بن عرقم سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شکار کے گوشت کا ایک ٹکڑا ہدیہ ہمیں بھیجا گیا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قبول نہیں فرمایا تھا اور فرمایا تھا ہم احرام باندھے ہوئے ہیں حضرت زید بن عرقم نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے قطعباہ بن سعید یعقوب عمرو بن مطلب حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے تمہارے لیے خوشکی کا شکار حلال ہے تا وقت کہ تم خود شکار نہ کرو یا تمہارے واسطے شکار نہ کیا جائے امام ابو دعوود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ جب دو روایتیں متعارز ہوں تو یہ دیکھا جائے گا کہ صحابہ کا عمل کس روایت کے مطابق ہے عبداللہ بن مسلمہ مالک نظر عمر بن عبید اللہ نافع حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ مالکہ 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 اٹھایا اور گور خر پر حمل کر اس کو قتل کر دیا بعض صحابہ نے اس کا گوشت کھایا اور بعض نے انکار کر دیا جب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے ملے تو یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا یہ ایک کھانا تھا جو اللہ تعالی نے تم کو کھلایا محمد بن عیسی حماد میمون بن جابان ابو رافع حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کھڑیاں دریا کا شکار ہے مسدد عبدالوارس حبیب ابو محزم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ ہم کو ٹڈیوں کا ایک دل ملا ایک شخص اپنے کوڑے سے اس کو مارنے لگا جبکہ وہ احرام باندھے ہوئے تھا اس سے کہا گیا کہ ایسا کرنا حالت احرام میں جائز نہیں ہے بعد میں اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آیا تو آپ صلی اللہ وآلہ 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 نے فرمایا وہ دریا کا شکار ہے مسدد کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو دعوود کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ابو الحزم ضعیف ہے اور دونوں کی دونوں حدیثیں اس کا وہم ہے موسی بن اسماعیل حماد میمون بن جابان ابو رافع قعب سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ٹڈی دریا کا شکار ہے وحب بن بقی تحان خالد حزا ابو قلاب عبد رحمان بن عبی لیلہ حضرت قعب بن عجزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صلاح حدیبیہ کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا ان کے پاس سے گزر ہوا آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا تمہیں سر کی جوئیں پریشان کر رہی ہیں انہوں نے کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا سر مڑا دے پھر بطور فدیہ ایک بکری زباہ کر دینا یا تین ساہ خجور صدقہ کرنا موسیٰ بن اسماعیل حماد داوود شعبی عبد رحمان بن ابی لیلا حضرت قعب بن عجراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ان سے فرمایا اگر تو چاہے تو ایک قربانی کر اور اگر چاہے تو تین روزے رکھ اور اگر چاہے تو تین سا خجور چھے مسکینوں کو کھلا ابن مسنہ عبدالوحاب نصر بن علی یزید بن زریع داوود عامر قعب بن عجراہ سے روایت ہے کہ صلاح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم ان کے پاس سے گزرے پھر راوی نے پہلے والا قصہ بیان کیا آپ نے پوچھا تیرے پاس قربانی ہے بولا نہیں آپ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا تو پھر تین روزے رکھ لے یا تین ساہ خجور کے چھ مسکینوں کو صدقہ کر دے یعنی ہر دو مسکین کو ایک ساہ اتیباہ بن سعید لیس نافع حضرت قعب بن عجراہ سے روایت ہے کہ ان کے سر میں جویں پڑ گئی تھی اس لیے انہوں نے سر مڑوا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ان کو بطور فدیاء ایک گائے قربان کرنے کا حکم دیا محمد بن منصور یعقوب ابو یعقوب ابن اسحاق ابان ابن سوالح حکم بن عیناہ عبد الرحمن بن ابی لیلا حضرت قعب بن عجراہ سے روایت ہے کہ حدیبیاء کے سال میں جب کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ تھا میرے سر میں جوئیں پڑ گئی تھی یہاں تک کہ مجھ کو اپنی نگاہ زائے ہو جانے کا خوف محسوس ہونے لگا تب اللہ تعالی نے میرے پارے میں یہ آیت نازل فرمائی فمن کانا من کم مریضا او بہی آزائم من راس ہل آیت یعنی تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ روز صدقاہ یا قربانی کے ذریعہ اس کا فدیہ ادا کرے جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے مجھ کو بلایا اور فرمایا اپنا سر مڑا دے اور تین دن کے روزے رکھ یا ایک فرق یہ پیماناہ کا نام ہے کشمش چھے مسکینوں کو صدقاہ کر دے یا ایک بکری زباہ کر پس میں نے اپنا سر مڑایا اور اس کے بعد قربانی کی مسدد مسدد یاہیہ حجاج یاہیہ بن ابی کسیر حضرت اقریمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حجاج بن عمرو انساری سے سنا وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا جس شخص کی ہڈی ٹوٹ جائے دوسری روایت میں ہے کہ یا وہ بیمار ہو جائے تو وہ حلال ہو گیا البتہ اس کے اوپر اگلے سال حج کرنا ضروری ہوگا اکری ماہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے متعلق ابن عباس اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تصدیق چاہی تو ان دونوں حضرات نے اس کی تصدیق کی محمد بن متوکل اور سلمہ عبد الرزاق معمر یحییٰ بن ابی کسیر اکریمہ عبداللہ بن رافع حجاج بن عمرو کی روایت یہ ہے کہ رسول مون حرم حرم میں داخل ہونے سے روک دیا میں نے اسی جگہ حدی کی قربانی کی اور احرام کھول دیا اور واپس چلا آیا جب دوسرا سال آیا تو میں اپنے عمرہ کی قضا کے لئے پھر نکلا تو میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس گیا اور ان سے مسئلہ دریافت کیا انہوں نے کہا حدیب ہی بدل ڈال یعنی دوسری حدیلہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو حکم دیا تھا کہ وہ اس حدی کو بدل دیں جو انہوں نے حدیبیہ کے سال میں عمرہ قضا میں قربانی کی تھی کیونکہ وہ حدی حرم میں زباہ نہیں ہوئی تھی محمد بن عبید حمد بن زید عیوب نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر جب مکہ میں آتے تو رات زید تعوی میں گزارتے جب صبح ہوتی تو غسل کرتے پھر دن کے وقت مکہ میں داخل ہوتے اور فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا عبداللہ بن جعفر معن مالک مسدد ابن حنبل یحیع عثمان بن عبی شیباہ ابو عسامہ عبید اللہ بن نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں بلندی کی طرف سے داخل ہوتے اور نشیب کی طرف سے واپسی اختیار فرماتے عثمان بن ابی شیباہ ابو عسامہ عبید اللہ نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے نکلتے شجراہ کی طرف اور مدینہ میں داخل ہوتے معرس کی طرف سے حارون بن عبداللہ ابو عسامہ حشام بن عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے سالم مکہ میں قدا کی جانب سے بلندی کی طرف سے داخل ہوئے اور عمراہ میں قدی کی طرف سے اور عرواہ دونوں طرف سے داخل ہوتے لیکن اکثر قدی کی طرف سے داخل ہوتے کیونکہ وہ جانب ان کے گھر کے قریب تھی ابن مسنہ صفیان بن عیناہ حشام بن عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوتے تو بلند حصہ کی طرف سے داخل ہوتے اور جب مکہ سے نکلتے تو نشیب کی طرف سے نکلتے یحیی بن معین محمد بن جعفر شعب ابو خزع حضرت محاجر مکی سے روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ جو شخص خانہ کعبہ کو دیکھے تو کیا وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے انہوں نے کہا کہ میں نے تو یہودیوں کے سوا کسی کو ایسا کرتے نہیں دیکھا ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں کیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھائے مسلم بن ابراہیم سلام بن مسکین ثابت عبداللہ بن رباح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ میں داخل ہوئے تو پہلے خانہ کا اباہ کا تواف کیا پھر مقام ابراہیم کے پیچھے دو رقت نماز ادا کی احمد بن حنبل بحض بن اسد حاشم سلیمان بن مغیراہ ثابت عبداللہ بن رباح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے مکہ ہمیں آئے تو پہلے حجر اسود کے پاس گئے اور اس کو بوسا دیا پھر خانہ کا اباہ کا تواف کیا پھر کوہ صفا کے پاس آئے اور اس پر چڑھے یہاں تک کہ خانہ کا اباہ دکھائی دینے لگا اور دونوں ہاتھ اٹھائے پھر جو چاہا اللہ کا ذکر کیا اور اس پر دعا کی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں انصاب تب تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تلے پڑے ہوئے تھے حاشم نے کہا پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اور اللہ کی تعریف بیان کی اور جو چاہا اس سے مانگا محمد بن کسیر سفیان آمش ابراہیم آبس بن ربیعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ وہ حجر اسود کے پاس آئے اور اس کو بوسا دیا پھر حجر اسود کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا میں جانتا ہوں تو محض ایک پتھر ہے تو نہ تو کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسا دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں ہرگز تجھ کو بوسا نہ دیتا ابو ولید لیس ابن شہاب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ کے کسی رکن کو چھوتے ہوئے نہیں دیکھا بجز رکن یمانیین کے حجر اسود اور رکن یمانی مخلد بن خالد عبد الرزاق معمر زہری سالم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کو خبر دی گئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حتیم کا ایک حصہ خانہ کا عباہ میں شامل ہے یہ سن کر حضرت ابن عمر نے فرمایا واللہ مجھے یقین ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہوگی اسی واسطے میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکن عراقی اور رکن شامی کے استلام کو نہیں چھوڑا مگر وہ اپنی اصلی جگاہ پر نہیں ہے اسی واسطے تمام لوگ حتیم کے پیچھے تواف کرتے ہیں مسدد یحیی عبدالعزیز بن ابی رواد نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چکر میں رکن یمانی اور حجر اسود کو ضرور چھوتے تھے راوی کا بیان ہے کہ عبداللہ بن عمر بھی ایسا ہی کرتے تھے احمد بن سوالح ابن وحب یونس ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ بن عطباہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حجات الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونٹ پر سوار ہو کر ٹیڑھے سر کی لکڑی سے حجر اسود کا استلام کیا یعنی اس کو چھوا مسرف بن عمر یامی یونس ابن اسحاق محمد بن جعفر بن زبیر عبید اللہ بن عبداللہ بن ابی سور حضرت صفیہ بنت شہباہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتمنان حاصل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونٹ پر سوار ہو کر تواف کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک ٹیڑھے سر کی لکڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کو مس کر رہے تھے اور میں یہ منظر دیکھ رہی تھی حارون بن عبداللہ محمد بن رافع ابو عاصم معروف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ پر سوار ہو کر خانہ قعبہ کا تواف کر رہے تھے اور ایک تیڑھے سر کی لکڑی سے حجر اسود کو مس کر رہے تھے اور اس کے بعد اس لکڑی کا بوسا لیتے تھے محمد بن رافع نے یہ اضافہ کیا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفاؤ مرواح کی طرف نکلے اور اپنے اونٹ پر سوار ہو کر سات پھیرے کیے احمد بن حنبل یحییہ ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجات الوداع میں اپنے اونٹ پر بیٹھ کر خانہ قعبہ کا تواف کیا اور صفاؤ مرواح کے بیچ سعی کی تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں اور مطلعہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں کیونکہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیرے میں لے رکھا تھا مسدد مسدد خالد بن عبداللہ یزید بن ابی زیاد اقریما حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کی حالت میں مکہ میں تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اونٹ پر بیٹھ کر بیت اللہ کا تواف کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجر اسود کے پاس آتے تو ایک ٹیڑھے سر کی لکڑی سے چھوتے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواف سے فارغ ہو گئے تو اپنے اونٹ کو بٹھا کر تواف کی دو گانا پڑھیں قاع نبی مالک محمد بن عبد رحمان بن نوفل حرواہ بن زبیر زینب بنت ابی سلمہ زوجہ رسول حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیماری کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تُو سوار ہو کر لوگوں کے پیچھے تواف کر پس میں نے تواف کیا اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ قعبہ کے پہلو میں نماز پڑھ رہے تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطوری وکتاب مستور پڑھ رہے تھے محمد بن کسیر سفیان ابن جریج حضرت یعلا سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبز رنگ کی چادر میں استباع کر کے تواف کیا ابو سلمہ موسی حماد عبداللہ بن عثمان بن حیسم سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے مقام جیرانہ سے عمرہ کا احرام باندھا اور خانہ قعبہ کا تواف کرتے ہوئے رمل کیا یعنی کندھے اچھکاتے ہوئے جھپٹ کر چلے اور اپنی چادروں کو بغلوں کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھوں پر ڈال لیا نے خانہ قعبہ کا تواف کرتے وقت رمل کیا اور یہ کہ یہ سنت ہے انہوں نے کہا کہ ایک بات صحیح ہے اور ایک بات غلط میں نے پوچھا کہ کون سی بات صحیح ہے اور کون سی بات غلط اس پر ابن عباس نے کہا کہ یہ بات تو درست ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے رمل کیا ہے لیکن یہ غلط ہے کہ یہ سنت ہے اصل قصہ یہ ہے کہ سلاح حدیبیہ کے زمانہ میں قریش مقاہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور ان کے ساتھیوں کو اپنے حال پر چھوڑ دو یہ تو خود ہی اپنی موت مر جائیں گے جب مسلمانوں کی قریش مکاہ سے اس شرط پر سلاح ہو گئی کہ وہ آئندہ سال آئیں گے اور تین دن تک مکاہ میں رہیں گے پس اگلے سال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مکاہ مکاہ تشریف لائے اور مشرقین بھی کوعی کی آن کی طرف آئے کوعی کی آن ایک پہاڑ کا نام ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یہ سنت نہیں ہے ابو تفیل کہتے ہیں کہ میں نے پھر کہا کہ تمہارے لوگ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ وآلہ 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 اونٹ پر بیٹھ کر صفاؤ مروہ کے درمیان سعی کی ہے اور یہ سنت ہے انہوں نے کہا انہوں نے ایک بات سعی کی اور ایک بات غلط میں نے پوچھا سعی بات کیا ہے اور غلط کیا ہے انہوں نے کہا یہ کہ رسول صلی اللہ وآلہ 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 صفاؤ مروہ کے درمیان اونٹ پر بیٹھ کر سعی کی ہے لیکن یہ غلط ہے کہ یہ فعل سنت ہے کیونکہ لوگ آپ صلی اللہ وآلہ 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 سے جاتے نہ تھے اور ہٹتے نہ تھے اس لیے آپ صلی اللہ وآلہ 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 اونٹ پر بیٹھ کر سعی کی تاکہ لوگ آپ صلی اللہ وآلہ وآلہ وسلم کی بات سن سکیں اور آپ صلی اللہ وآلہ 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 وسلم دیکھیں اور لوگوں کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہ جا سکیں مسدد حماد بن زید عیوب سعید بن جبیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں اس حال میں تشریف لائے کہ مدینہ کے بخار نے ان کو کمزور کر دیا تھا مشرقین نے کہا تمہارے پاس وہ لوگ آئے ہیں جن کو بخار نے کمزور کر دیا ہے اور اس کی وجہ سے بڑی تکلیف اٹھائی ہے اللہ تعالی نے مشرقین کی ان باتوں سے نبی کو آگاہ فرما دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو حکم کیا احتواف کرتے وقت پہلے تین پھیروں میں اکڑ کر چلیں اور رکنِ یمانی اور حجرِ اسود کے درمیان حسبِ معمول رفتار سے چلیں جب مشرقین نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تن کر اور اکڑ کر چلتے ہوئے دیکھا تو بولے کیا یہی ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ ان کو بخار نے کمزور کر دیا ہے یہ تو ہم سے بھی زیادہ توانہ اور طاقتور ہیں ابن عباس فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو محض شفقت و نرمی کی بنا پر تمام پھیروں میں رمل یعنی تن کر چلنے کا حکم نہیں فرمایا تھا احمد بن حنبل عبد المالک بن عمرو حشام بن سعید زید بن اسلم سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اب ہم کو رمل کی اور مونڈھے کھولنے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اب اسلام کو قوت و شوقت عطا فرما دی ہے اور کفر کی کمر توڑ دی ہے اور کافروں کو مٹا دیا ہے لیکن اس کے باوجود ہم اس میں سے کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ ہمیں کیا کرتے تھے مسدد عیسی بن یونس عبید اللہ بن عبی زیاد قاسم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خانہ کا عباہ کا تواف کرنا صفاؤ مروہ کے درمیان سعی کرنا اور کنکریاں مارنا یہ سب اللہ تعالی کی یاد کے لیے مقرر کیے گئے ہیں محمد بن سلیمان یحیی بن سلیم ابن خسیم طفیل حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازتباع کیا اور پھر استلام کیا یعنی حجرِ اسود کو بوساہ دیا اور تکبیر کہی پھر تین پھیروں میں رمل کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رکنِ یمانی کے پاس پہنچے اور قریش کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو حسبِ معمول رفتار سے چلے پھر جب سامنے آئے تو پھر رمل کیا یہاں تک کہ قریش کہنے لگے کہ گویا یہ ہرنے ہیں ابن عباس نے کہا پھر یہ فعل یعنی رمل سنت ہو گیا موسیٰ بن اسماعیل حماد عبداللہ بن عثمان بن خسیم ابو تخیل حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے مقام جعرانہ سے عمراہ کا احرام باندھا تو پہلے تین پھیروں میں رمل کیا اور باقی چار پھیروں میں حسب معمول رفتار سے چلے حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے حجرِ اسود سے حجرِ اسود تک رمل کیا اور فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا تھا مسدد عیسی بن یونس ابن جریج یحیی بن عبید ربیعہ حضرت عبداللہ بن سائب سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکنِ یمانی اور حجرِ اسود کے درمیان میں آتے تو میں نے سنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی العاخرات حسنتا واقنا عذاب النار قطعباہ بن سعید یعقوب موسی بن اقباہ نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج یا عمرہ میں آنے کے بعد پہلی مرتبہ تواف کرتے تو پہلے تین پھیروں میں دوڑ کر چلتے اور باقی چار پھیروں میں معمولی چال سے چلتے اس کے بعد دو رقت نماز ادا فرماتے ابن سراح سفیان ابو زبیر عبداللہ بن باباہ حضرت جبیر بن متعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو اس گھر کا خانہ کا عباہ کا تواف کرنے اور اس میں نماز پڑھنے سے نہ رکو جس وقت چاہے دن اور رات میں ابن حنبل یحییہ ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے صفاؤ مروہ کے درمیان ایک ہی مرتبہ سعی کی ہے یعنی پہلی مرتبہ قطعبہ مالک انس ابن شہاب ارواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تواف نہیں کیا جب تک کہ جمراہ اقباہ کی رمی نہ کر لی ربیع بن سلیمان شافعی ابن عیناہ ابن عبی نجیح قطع حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تیرا خانہ کا عباہ کا تواف اور صفاؤ مروہ کی سعی حج و عمراہ دونوں کے لیے کافی ہے امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس روایت کو سفیان نے کبھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بواستہ عطا موصولاً نقل کیا ہے اور کبھی عطا سے مرسلاً روایت کیا ہے عثمان بن عبی شہباہ جریر بن عبد الحمید یزید بن عبی زیاد مجاہد حضرت عبد الرحمن بن صفوان سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ فتاح کیا تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ آج میں ضرور نئے کپڑے پہنوں گا اور دیکھوں گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے ہیں اور میرا گھر راستہ میں تھا پس میں گیا تو میں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کا عباہ سے باہر تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب بھی تھے پس سب لوگ خانہ کا عباہ کے دروازہ سے لے کر حتیم تک کے حصہ سے چمٹ گئے اور اپنے رخصار کا عباہ سے لگا دیئے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان میں تھے مسدد عیسی بن یونس مسنہ ابن سباح عمرو بن شعیب سے روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر کے ساتھ تواف کیا جب ہم قاباہ کے پیچھے آئے تو میں نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ آپ اللہ سے پناہ طلب نہیں کرتے انہوں نے کہا ہم اللہ سے جہنم سے پناہ طلب کرتے ہیں پھر وہ گئے اور جا کر حجرِ اسود کو چھوما اور خانہ قاباہ اور حجرِ اسود کے درمیان کھڑے ہو کر اپنا سینہ چہراہ دونوں ہاتھ اور ہتھیلیاں اس طرح رکھی اور ان کو پھیلایا پھر فرمایا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے عبیداللہ بن عمر بن میساراہ یحییٰ بن سعید سائب بن عمر حضرت عبداللہ بن سائب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ عبداللہ بن عباس کو کھینچا کرتے تھے جبکہ وہ نابینا ہو گئے تھے اور ان کو خانہ قاباہ کے دروازے کے قریب حجرِ اسود کے پاس تیسرے کونے میں کھڑا کر دیتے تھے پس ابن عباس نے ان سے پوچھا کہ کیا تم کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے میں نے کہا ہاں پھر ابن عباس نے وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھی قانبی مالک حشام بن عرواح ابن وحب مالک حشام حضرت عرواح بن زبیر سے روایت ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تب میں نے زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا تھا کہ ارشادِ الٰہی ہے کہ صفا اور مرواح اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں پس جو شخص حج یا عمراح کرے اور ان کے درمیان سعی نہ کرے تو کوئی مزائقہ نہیں اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ان کے درمیان سعی نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ یا جنایت نہیں ہے اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا اگر یہی بات ہوتی تو جو تم کہہ رہے ہو تو آیتِ قرآنی یوں ہوتی کہ صفا اور مرواح کے درمیان سعی نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ آیت انسار کے حق میں نازل ہوئی تھی جبکہ وہ زمانہ جاہلیت میں منات کے واسطے حج کیا کرتے تھے اور منات قدیر کے مقابل تھا یہ لوگ صفا اور مرواح کے درمیان سعی کرنے کو برا سمجھتے تھے جب اسلام آیا اور یہ لوگ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ صفا اور مرواح اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں مسدد خالد بن عبداللہ اسماعیل بن عبی خالد حضرت عبداللہ بن عبی اوفا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عمرہ کیا تو خانہ کعبہ کا تواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے دو رقت نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیرے میں لے رکھا تھا تاکہ مشرقین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی گزند نہ پہنچا سکیں حضرت عبداللہ سے پوچھا گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ قضا کے لیے تشریف لائے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر گئے تھے فرمایا نہیں کیونکہ اس وقت تک وہاں اترکھے ہوئے تھے تمیم بن منتظر اسحاب بن یوسف شریک اسماعیل بن ابی قالد حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی حدیث دوسری سند کے ساتھ مروی ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفاؤ مروہ پر تشریف لائے اور ان کے درمیان سات مرتبہ سعی کی پھر سر منڈایا نفیلی دوڑ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر میں چلتا ہوں تو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چلتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور اگر دوڑوں تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے نیز اب میں بڑھا ہو چکا ہوں لہٰذا میرا چلنا درست ہے عبداللہ بن محمد عثمان بن عبی شہباہ حشام بن عمار سلیمان بن عبد الرحمن حضرت محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے جب ہم ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ کون کون ہے یہ نابینا تھے اس لیے سوال کیا یہاں تک کہ میری باری آئی میں نے کہا میں محمد بن علی بن حسین ہوں پس انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے اوپر کا دامن اٹھایا پھر نیچے کا دامن اٹھایا اور اپنا ہاتھ میری دونوں چھاتیوں کے درمیان رکھا ان دنوں میں جوان لڑکا تھا اور فرمایا تجھ کو خوشی ہو تو اپنے لوگوں میں آیا اے بھتیجے جو تیرا جی چاہے پوچھ تو میں نے ان سے سوال کیا وہ نابینا تھے جب نماز کا وقت آیا تو ایک کپڑا اوڑ کر کھڑے ہوئے جو اس قدر چھوٹا تھا کہ ایک کندھے پر ڈالتے تو دوسرا کندھا کھل جاتا آخر کار اس کپڑے کو رکھ کر نماز پڑھائی اور ان کی چادر برابر میں ایک تپائی پر رکھی تھی نماز سے فراغت کے بعد میں نے ان سے کہا کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کا اصول بتائیے انہوں نے ہاتھ کے اشارہ سے نو کا عدد بتلایا اور فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تیبہ میں نو سال تک رہے مگر حج نہیں فرمایا اس کے بعد دسویں سال لوگوں میں اعلان کر دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کو جانے والے ہیں یہ سن کر بہت سے لوگ مدینہ میں آ کر جمع ہو گئے ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے اور جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وہی عمل خود بھی کرے پس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے ارادہ سے مدینہ سے نکلے ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے جب ہم ذل حلیفہ میں پہنچے تو اسما بنت عمیس کے ہاں محمد بن عبی بکر کی پیدائش ہوئی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم کروایا کہ اب میں کیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غسل کر کے کپڑے کا ایک لنگوٹ باندھ لے اور احرام باندھ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذل حلیفہ کی مسجد میں نماز پڑھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصوہ اونٹنی پر سوار ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیدہ کے میدان پر کھڑی ہوئی تو جابر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا جہاں تک میری نگاہ جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے پیدل اور سواروں کا حجوم تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے معنی سمجھتے تھے اور ہم لوگ تو وہی کام کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکار کر لبائک کہا یعنی میں حاضر ہوں تیری خدمت میں اے اللہ میں حاضر ہوں تیری خدمت میں تیرا کوئی شریک نہیں حاضر ہوں میں تیری خدمت میں سب تعریف اور نعمت تیرے ہی لیے ہے اور سلطنت بھی تیری ہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں اور لوگوں نے بھی اسی طرح لبائک کہی جس طرح دوسروں نے لبائک کہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع نہیں فرمایا اور آپ اپنی لبائک کہتے رہے جابر کہتے ہیں کہ ہم نے صرف حج کی نیت کی تھی اور ہم ایام حج میں عمراہ کو نہیں جانتے تھے یہاں تک کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ پر آئے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرِ اسود کو بوساہ دیا پھر تین پھیروں میں رمل کیا اور چار پھیروں میں معمولی چال سے چلے پھر آگے مقامِ ابراہیم کی طرف پڑھے اور یہ آیت پڑھ ہی وَاتَّخِزُوا مِن مقامِ ابراہیم مُسَلَّا یعنی مقامِ ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناو مقامِ ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور قعبہ کے درمیان میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو رقتوں میں قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد اور قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَا پڑھیں یعنی پہلی رقت میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَا اور دوسری رقت میں قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرِ اسود کے پاس تشریف لائے اور اس کو بوساہ دیا اس کے بعد مسجد کے دروازے سے کوہِ صفا کی طرف نکلے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَاتَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ یعنی صفا مرواح اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں شروع کرتے ہیں ہم سعی کو اس پہاڑ سے جس کا نام پہلے اللہ نے لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سعی شروع کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر چڑ گئے یہاں تک کہ خانہ کا عباہ کو دیکھ لیا پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تکبیر کہی اور اس کی توحید بیان کی اور فرمایا کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی بادشاہی ہے اور تعریف اسی کو سجتی ہے وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے کوئی معبود برحب نہیں سوائے اس کے اور وہ اکیلا ہے اس نے اپنا وعداہ پورا کر دکھایا اور اپنے بندے محمد کی مدد کی اور کافروں کے گروہوں کو شکست سے ہم کنار کیا اور یہ کام تنے تنہا کیا پھر اس کے درمیان میں دعا کی اور انہی کلمات کو دہرایا اس کے بعد مروہ جانے کے لیے پہاڑ سے اتر آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم نشیب میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی کے اندر دوڑ کر چلے جب نشیب سے نکل کر اوپر چڑھنے لگے تو معمولی چال سے چلے یہاں تک کہ مروہ پر آئے اور وہاں بھی ایسا ہی کیا جیسا کہ صفا پر کیا تھا پھر جب آخر کا پھیرا مروہ پر ختم ہوا تو فرمایا اگر مجھے پہلے وہ حال معلوم ہوتا جو بعد کو معلوم ہوا تو میں اپنے ساتھ حدی نہ لاتا اور حج کے بدلاہ عمراہ کرتا لیکن تم میں سے جس کے پاس حدی نہ ہو وہ احرام کھول ڈالے اور حج کو عمراہ میں بدل دے سب لوگوں نے احرام کھول ڈالا اور بال کتروائے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور جس کے ساتھ حدی تھی اس نے احرام نہیں کھولا سراقاہ بن جو عسم کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کو عمراہ میں بدل دینے کا حکم اسی سال کے لئے ہے یا ہمیشہ کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر فرمایا دو مرتبہ عمراہ حج میں شریک ہو گیا نہیں بلکہ ہمیشہ کے لئے راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ لے کر آئے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ نے احرام کھول ڈالا ہے اور وہ رنگین کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور سرماہ لگا رکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو فعل منکر خیال کیا اور پوچھا تمہیں ایسا کرنے کے لئے کس نے حکم کیا انہوں نے جواب دیا کہ میرے والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر نے کہا کہ حضرت علی عراق میں کہتے تھے کہ میں فاطمہ کی شکایت کرنے کی غرض سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا کہ انہوں نے ایسا کیا ہے اور جب میں نے منع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے لگی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سچ کہتی ہیں پھر پوچھا تم نے احرام باندھتے وقت کیا نیت کی تھی حضرت علی نے کہا میں نے یہ نیت کی تھی کہ اے اللہ میں اس چیز کا احرام باندھتا ہوں جس چیز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ تو حدی ہے پس اب احرام نہ کھولنا جابر نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدی کے جتنے جانور مدینہ سے لائے تھے اور جتنے علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے لائے تھے سب ملا کر سو ہوئے پس سب لوگوں نے احرام کھول ڈالا اور بال کا تروائے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور جن کے ساتھ حدی تھی انہوں نے احرام نہیں کھولا جب یوم ترویہ ہوا یعنی زل حجہ کی آٹھویں تاریخ ہوئی تو سب لوگ منع کی طرف متوجہ ہوئے اور حج کا احرام باندھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے اور منع پہنچ کر زہر و عثر کی اور مغرب و عشاء کی نماز پڑھی پھر دوسرے دن فجر کی نماز پڑھ کر تھوڑی دیر ٹھہرے یہاں تک کہہ آفتاب نکل آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیمہ لگانے کا حکم فرمایا جو بالوں کا بنا ہوا تھا وادی نمراہ میں یہ حرم کی حد ہے پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع سے عرافات کی طرف چلے اور قریش کو اس بات کا یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدلفاہ میں مشعر حرام کے پاس ٹھہریں گے جیسا کہ وہ زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے نہیں بلکہ آگے بڑھ گئے یہاں تک کہ عرافات میں پہنچے تو دیکھا کہ وادی نمراہ میں قباہ تیار ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں اترے جب آفتاب ڈھل گیا تو قسوہ ہونٹنی کا نام کو لانے کا حکم فرمایا اس پر پالان کسا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے یہاں تک کہ وادی کے اندر آئے اور لوگوں کے سامنے خطبہ دیا فرمایا تمہاری جانے اور مال تم پر حرام ہیں جیسا کہ اس شہر میں اس مہینہ ہمیں آج کا دن حرمت والا ہے سنو آج زمانہ جاہلیت کی ہر بات میرے قدموں تلے پامال ہو گئی ہے اور زمانہ جاہلیت کے سب خون معاف کر دیے گئے اور سب سے پہلا خون جو میں معاف کرتا ہوں وہ ربیعہ بن حارس بن عبد المتلب کا خون ہے جو بنی سعد کا ایک دودھ پیتا بچاہ تھا اور جس کو قبیلہ قزیل کے لوگوں نے قتل کر ڈالا تھا اور جتنے سود زمانہ جاہلیت کے تھے سب موقوف ہوئے اور پہلا سود جو میں معاف کرتا ہوں وہ میرے چچا عباس بن عبد المتلب کا سود ہے کیونکہ اب سود ختم ہو چکا ہے اور عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو یعنی ان کی حق تلفی نہ کرو کیونکہ تم نے ان کو اللہ کی امان کے ساتھ اپنے قبضہ میں لیا ہے اور اللہ کے حکم سے تم نے ان کی شرمگاہوں کو اپنے اوپر حلال کیا ہے اور ان پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی کو نہ آنے دیں جس کو تم نہ پسند کرتے ہو یعنی تمہاری مرضی و اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں نہ آنے دیں اگر وہ ایسا کریں تو ان کو مارو مگر اس طرح کہ نہ ان کی ہڈی ٹوٹے اور نہ کوئی زخم آئے اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ ان کو دستور کے مطابق کھانا کپڑا دو اور میں تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اس کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے اور وہ ہے اللہ کی خطاب اور قیامت کے دن تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا کہ تم تک اللہ کا ٹھیک ٹھیک پیغام پہنچایا یا نہیں تو بتاؤ تم کیا کہوگے اس پر سب لوگ بول اٹھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور اس کا حق ادا کر دیا اور نصیحت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر لوگوں کی طرف جھکا کر فرمایا پھر حضرت بلال نے ازان دی اور تکبیر کہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہر کی نماز پڑھی پھر تکبیر کہی اور عثر کی نماز پڑھی اور ان دونوں کے درمیان کچھ نہیں پڑھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصوہ پر سوار ہوئے اور عرافات کے میدان میں آئے تو اپنی اونٹنی کا پیٹ پتھروں کی طرف کیا اور جبل مشات کو ایک جگاہ کا نام اپنے سامنے رکھا اور قبلہ کی طرف رخ کیا اور شام تک ٹھہرے رہے یہاں تک کہہ آفتاب ڈوبنے کے قریب ہو گیا اور تھوڑی زردی کم ہو گئی جب سورج غروب ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیچھے اسامہ کو بٹھایا اور عرافات سے مزدلفہ کی طرف لوٹے اور اونٹ کی باغ تنگ کی یہاں تک کہہ اس کا سر پالان کے سرے سے آ لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو داہین ہاتھ سے اشارہ کرتے جاتے تھے کہہ آہستہ چلو اے لوگو آہستہ چلو اے لوگو جب کسی بلندی پر آتے تو اونٹ کی باغ ذرا ڈھیلی کر دیتے تاکہ وہ چڑ جائے یہاں تک کہہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدلفہ ہمیں آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں مغرب اور عشاء کو جمع کیا ایک ازان اور دو تکبیروں کے ساتھ عثمان راوی نے کہا کہ دونوں نمازوں کے بیچ میں کچھ نہیں پڑھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ گئے یہاں تک کہہ فجر طلوع ہو گئی جب ان پر فجر کھل گئی تب فجر کی نماز پڑھی سلیمان نے کہا ازان حقامت کے ساتھ اس کے بعد کے مضمون پر سب راوی متفق ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو گئے قسوہ پر یہاں تک کہہ مشعر حرام میں آئے اور اس پر چڑھے عثمان اور سلیمان نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ کی طرف رخ کیا اللہ کی حمد بیان کی اور تکبیر کہی اور عثمان نے یہ اضافہ کیا کہ اس کی توحید بیان کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں ٹھہرے رہے یہاں تک کہہ خوب روشنی ہو گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے روانہ ہوئے اور اپنے پیچھے فضل بن عباس کو بٹھایا فضل خوبصورت اور اچھے بالوں والے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے تو عورتیں ہودوں میں بیٹھی تھیں فضل ان عورتوں کی طرف دیکھنے لگے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ فضل کے موہ پر رکھ دیا اور فضل نے اپنا موہ دوسری طرف کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھر ہاتھ رکھا انہوں نے دوسری طرف موہ پھر لیا اور دیکھتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی محصر میں آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے تو اپنی سواری کو تھوڑی سے حرکت دی یعنی تیز چلایا پھر دوسرے بیچ والے راستہ سے چلے جو جمراہ اخباہ پر لے جاتا ہے یہاں تک کہ اس جمراہ کے پاس آئے جو درخت کے پاس ہے پھر اس پر سات کنکریاں ماریں اور ہر کنکری پر تقبیر کہیں اور ہر کنکری ایسی تھی جسے انگلی میں رکھ کر پھینکتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی کے اندر سے کنکریاں ماریں پھر وہاں سے لوٹ کر اپنے نحر کرنے کی جگاہ آئے اور اپنے ہاتھ سے تریسٹھ اونٹوں کی نحر کی اور باقی کے واسطے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا پس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پاکی اونٹوں کو نحر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شریک کیا پھر حکم کیا ہر اونٹ میں سے ایک ایک پارچہ گوشت لینے کا وہ سب پارچے دیگ میں پکائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو کھایا اور ان کا شوربہ پیا سلیمان نے کہا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے بیت اللہ کی طرف چلے اور مکہ میں زہر کی نماز پڑھی اس کے بعد بنی عبد المطلب کے پاس آئے اس حال میں کہ وہ زمزم کا پانی پلا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بنی عبد المطلب پانی کھینچو اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے پانی پیلانے پر تمہیں مغلوب کر لیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ پانی کھینچتا انہوں نے ایک ڈول کھینچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پڑھایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے پانی پیا عبداللہ بن مسلمہ سلیمان احمد بن حنبل عبدالوحاب جعفر بن محمد حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہر اور عثر عرافات میں ایک ہی ازان سے پڑھیں اور ان کے درمیان کے نفل نہیں پڑھے لیکن تکبیریں دو کہیں اسی طرح مغرب و عشا کو مزدلفاہ میں ایک ازان اور دو اقامت سے پڑھا اور ان کے درمیان کوئی نفل نماز نہیں پڑھی امام ابود آبود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس روایت کو حاتم بن اسماعیل نے طویل حدیث میں مسندہ روایت کیا ہے جس پر محمد بن علی جعفی نے باروایت جعفر بواستاہ والد محمد بن علی حضرت جعبر سے روایت کرتے ہوئے ان کی موافقت بھی کی ہے بجز اس کے محمد بن علی جعفی نے اس میں یہ کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب اور عشا کی نماز ایک اقامت سے ادا کی ابود آبود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ مجھ سے امام احمد بن حنبل نے پیان کیا ہے کہ اس طویل حدیث میں حاتم بن اسماعیل نے خطا کی ہے احمد بن حنبل یحییٰ بن سعید حضرت جعبر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اس جگہ نہر کیا اور سارا منع نہر کا مقام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفا ہمیں ٹھہرے اور فرمایا میں اس جگہ ٹھہرا اور سارا عرفات ٹھہرنے کی جگہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدلفا ہمیں ٹھہرے اور فرمایا سارا مزدلفا ٹھہرنے کی جگہ ہے مسدد حفظ بن غیاس حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی سند کے ساتھ روایت مذکور ہے اس میں فَنْحَرُو فِي رِحَالِكُمْ کا اضافہ ہے یعقوب بن ابراہیم یحیی بن سعید قطان جعفر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ طویل حدیث ایک دوسری سند کے ساتھ مروی ہے مگر اس میں وَتَّعْخِزُ مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيمَ مُسَلَّ پڑھنے کے بعد یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو رقتوں میں توحید قُل ہوا اللہ احد اور قُل یا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ پڑھا اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بجائے عراق کے کوفاہ میں مذکور ہے نیز اس میں یہ لفظ نہیں ہے کہ میں ان کی شکایت کرنے گیا بلکہ تمام قصہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا حناد ابو معاویہ حشام بن عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قریش اور ان کے ہم مذہب لوگ مزدلف ہمیں ٹھہرا کرتے تھے اور اس قیام کو حمص کہتے تھے اور باقی تمام عرب کے لوگ عرفات میں ٹھہرتے تھے جب دین اسلام آیا تو اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ عرفات میں جائیں اور وہاں ٹھہریں اور پھر وہاں سے واپس ہوں یہ حکم اس آیت میں ہے سم ما افیز من حیس افاز الناس و استغفر اللہ یعنی پھر لوٹو وہاں سے جہاں سے سب لوٹتے ہیں یعنی عرفات سے زہیر بن حرب احوص بن جواب امار بن رزیک سلیمان اعمش حکم مقسم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے آٹھویں تاریخ کی زہر اور نمی تاریخ کی فجر منا میں پڑھی احمد بن ابراہیم اسحاق سفیان عبدالعزیز بن رفیع انس بن مالک حضرت عبدالعزیز بن رفیع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ مجھے وہ بات بتائیے جو آپ نے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے یاد رکھی ہو یعنی آپ نے آٹھویں تاریخ کی زہر کہاں پڑھی انہوں نے کہا بتحا میں پھر فرمایا اب تو وہ کر جو تیرے امیر کریں احمد بن حمد یعقوب ابن اسحاق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عرفاہ کے دن رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم صباح کی نماز پڑھ کر منع سے عرفات کے لئے روانہ ہوئے جب عرفات کے قریب پہنچے تو مقام نمراہ میں پہنچے اور یہی عرفات میں امام کے اترنے کی جگہ ہے جب زہر کی نماز کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم فوراً عرفات کی طرف روانہ ہوئے زہر اور عثر کی نماز ایک ساتھ پڑھی پھر خطبہ پڑھا اس کے بعد روانہ ہوئے اور عرفات کے موقف میں وقوف کیا احمد بن حنبل وقیع نافع بن عمر شعید بن حسان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر ڈالا تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مسئلہ دریافت کیا کہ آج کے دن عرف کے دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لئے کس وقت نکلے تھے کہا جس وقت ہم نکلیں گے پھر جب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نکلنے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے کہا کہ اب ہی سورج نہیں ڈھلا اس وقت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نابی 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 چکے تھے انہوں نے کچھ دیر کے بعد پھر پوچھا کہ کیا آفتاب ڈھل گیا لوگوں نے کہا نہیں پھر جب لوگوں نے بتایا کہ آفتاب ڈھل گیا ہے تو وہ نماز کے لئے نکلے ہنناد ابن ابی زائدہ سفیان بن عیینا حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ بنی زمراہ کے ایک شخص کے حوالہ سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے اپنے باپ سے یا چچا سے سنا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرافات میں ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے مسدد عبداللہ بن داوود سلمہ بن نوبیت سے روایت ہے کہ انہوں نے عرافات میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک سرخ اونٹ پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے حناد بن سری عثمان بن ابی شہباہ وقیع عبد المجید عدام خالد بن ہوداہ حناد عبد المجید ابو عمرو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ بن بن عدہ بن حوزہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرافات میں ایک اونٹ پر اس کی دونوں رکابوں پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ ابن علیہ نے وقیع سے اسی طرح روایت کیا ہے جس طرح حناد نے کیا ہے حباس بن عبد العظیم عثمان بن عمر عبد المجید ابو عمر عد بن خالد سے بھی اسی کے ہم معنی دوایت مذکور ہے ابن نفیل صفیان عمر دینار عمر بن عبداللہ بن صفوان حضرت یزید بن شیبان رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ ابن مربع انساری ہمارے پاس آئے اور ہم حرفات میں ایسی جگہ اترے تھے جس کو عمر امام سے دور خیال کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم کا دھیجا ہوا قاسد ہوں آپ صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنی نشانیوں کی جگہ کھڑے ہو کیونکہ تم ابراہیم علیہ اسلام کے وارث ہو محمد بن کثیر صفیان عمش وحب بن بیان عبیدہ سلیمان عمش حکم مقسم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم عرافات سے اتمینان سکون کے ساتھ واپس ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اور اسامہ سوار تھے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اتمینان کے ساتھ چلو کیونکہ گھوڑوں اور اونٹوں کے دوڑانے میں کوئی نیکی نہیں ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اس کے بعد نینے کسی گھوڑے یا کسی اونٹ کو نہیں دیکھا جو ہاتھ آگے کے دو پاؤں اٹھائے دوڑتا ہو یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدلفا ہمیں آئے وہب نے یہ اضافہ کیا ہے کہ پھر وہاں سے فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا اور فرمایا اے لوگو نیکی اونٹ یا گھوڑے کے دوڑانے کا نام نہیں ہے پس اتمنان و سکون اختیار کرو یعنی آہستہ چلو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ پھر میں نے کسی گھوڑے یا اونٹ کو نہ دیکھا جو ہاتھ اٹھائے دوڑتا ہو یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا میں پہنچ گئے احمد بن عبداللہ بن یونس زہیر محمد بن کسیر سفیان زہیر ابراہیم بن اقباہ حضرت قریب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عسام بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ جب تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شام کو سوار ہو کر آئے تھے تو تم نے کیا کیا تھا انہوں نے کہا کہ ہم اس گھاٹی میں آئے جہاں لوگ رات کو اترنے اور سونے کے لئے اپنے اونٹوں کو بٹھاتے ہیں پس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا اونٹ بٹھایا اور پھر پیشاب کیا قریب کہتے ہیں کہ اسامہ نے پانی بہانے کا ذکر نہیں کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کا پانی منگایا اور وضو کیا لیکن وضو میں زیادہ مبالغہ نہیں کیا حلقہ وضو کیا یعنی اعزائے وضو کو ایک مرتبہ دھویا تین مرتبہ نہیں دھویا اسامہ کہتے ہیں پھر میں نے عرض کیا یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگے چل کر پڑھیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے یہاں تک کہ ہم مزدلفا ہمیں آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی پھر لوگوں نے اپنے اپنے ٹھیکانوں میں اونٹ بٹھائے اور اور اب ہی ان کی پیٹھ سے بوجھ اتار بھی نہ پائے تھے کہ عشاء کی تکبیر ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی اس کے بعد لوگوں نے اپنے اونٹوں سے بوجھ اتارے محمد بن کسیر نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ قریب نے کہا کہ میں نے اسامہ سے پوچھا کہ پھر جب صبح ہوئی تو تم نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فضل بن عباس سوار ہوئے اور میں قریش کے لوگوں کے ساتھ پیدل روانہ ہوا احمد بن حنبل یحیی بن آدم سفیان عبد رحمان بن عیاش زید بن علی عبید اللہ بن عبی رافع حضرت علی رضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عسامہ کو اپنے پیچھے بٹھایا پھر درمیانہ چال سے اونٹ چلانے لگے اور لوگ اپنے اونٹوں کو دائیں بائیں چلا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کی طرف توجہ نہیں فرماتے تھے اور فرماتے تھے اے لوگو اتمنان سے چلو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرافات سے روانہ ہوئے جب سورج غروب ہو گیا قانبی مالک حشام بن عرواح حضرت عرواح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عسامہ بن زید سے سوال کیا گیا اور میں اس وقت انہی کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ حج جات الوداع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹے تو اونٹ کو کس طرح چلاتے تھے انہوں نے کہا کہ انق چال سے چلتے تھے انق دوڑنا مگر کم رفتار سے اور جب راہ کشاد پاتے تو نف چال سے چلاتے تھے ہشام کہتے ہیں کہ نص انق سے زیادہ ہے احمد بن حنبل یعقوب ابن اسحاق ابراہیم بن اقباح قریب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک اونٹ پر سوار تھا جب سورج غروب ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرافات سے لوٹے عبداللہ بن مسلم مالک موسی بن اقباح قریب عبداللہ بن عباس حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرافات سے لوٹے یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھاٹی میں اترے اور پیشاب کیا اور وضو کیا لیکن مکمل وضو نہیں کیا اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو شرعی نہیں کیا بلکہ وضو لغوی کیا یعنی ہاتھ موہ دھویا یا یہ کہ اعزوائے وضو کو تین تین مرتبہ نہیں دھویا بلکہ بلکہ ایک مرتبہ دھونے پر اکتفا کیا میں نے عرض کیا یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگے چل کر پڑھیں گے پھر سوار ہوئے جب مزدلفہ ہمیں پہنچے تو وہاں اترے اور پورا وضو کیا نماز کی تکبیر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی پھر ہر ایک آدمی نے اپنا اونٹ اپنے ٹھیکانے میں بٹھایا اس کے بعد عشاء کی تکبیر ہوئی اور آپ صلی اللہ رہو علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی اور مغرب و عشاء کے درمیان میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھی عبداللہ و عشاء نماز ملا ملا پڑھی ابن حمبل حماد بن خالد ابن ابی زعب زہری سے اسی سند و مفہوم کی روایت مذکور ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ الگ الگ تکبیر سے اور احمد نے وقیع سے نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے دونوں نمازیں ایک ہی تکبیر سے پڑھیں عثمان بن ابی شعباہ شباباہ مخلد بن خالد عثمان بن عمر ابن ابی زعب حضرت زہری سے سابقاہ سند و مفہوم کے ساتھ روایت مروی ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ ہر نماز کے لیے ایک تکبیر کہی اور پہلی نماز کے لیے ازان نہ دی اور نہ ان دونوں نمازوں میں سے کسی نماز کے بعد نفل پڑھے مخلد نے کہا کسی نماز کے لیے ازان نہ دی محمد بن کسیر سفیان ابی اسحاق حضرت عبداللہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو کے ساتھ مغرب کی دین اور عشاء کی دو رقتیں پڑھیں تو مالک بن حارس نے پوچھا یہ کس طرح کی نماز ہے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان دونوں نمازوں کو اسی جگہ ایک تکبیر سے پڑھا تھا محمد بن سلیمان اسحاق بن یوسف شریک ابو اسحاق سعید بن جبیر عبداللہ بن مالک سے روایت ہے کہ ہم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو کے ساتھ مزدلف ہم مغرب اور عشاء کی نماز ایک تکبیر کے ساتھ پڑھی اس کے بعد ابن کسیر کی حدیث سابقہ حدیث کا مضمون ذکر کیا ابن علی ابو اسامہ اسماعیل ابو اسحاق حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ ہم عرافات سے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو کے ساتھ لوٹے جب مزدلف ہمیں پہنچے تو انہوں نے ہم کو مغرب کی تین اور عشاء کی دو رقتیں پڑھائیں ایک ہی تکبیر سے جب نماز سے فارغ ہوئے تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے ہم سے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ و نے ہم کو اس جگہ اسی طرح نماز پڑھائی تھی یعنی دونوں نمازیں ایک ہی تکبیر سے مسدد یحیی شعبہ سلمہ بن کوہیل سے روایت ہے کہ میں نے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہو کو دیکھا کہ انہوں نے مزدلفہ ہمیں تکبیر کہی اور مغرب کی تین رقتیں پڑھیں پھر عشاء کی دو رقتیں پڑھیں اس کے بعد فرمایا میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو کے ساتھ تھا انہوں نے اس جگہ ایسا ہی کیا تھا اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے کہا میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ ایسا ہی کیا تھا مسدد ابو احوص اشعص بن سلیم سے روایت ہے کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو کے ساتھ اقامت کہی اس کے بعد انہوں نے ہم کو مغرب کی تین رقت پڑھائیں اور پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا ایک اور نماز پڑھو اور انہوں نے ہم کو عشاء کی دو رقتیں پڑھائیں اس کے بعد انہوں نے اپنا رات کا کھانا طلب کیا اشعص کہتے ہیں کہ اللاج بن عمر نے مجھ سے اسی طرح بیان کیا جس طرح میرے والد سلیم نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کیا ہے کہ جب اس طریقہ کے متعلق ابن عمر سے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی طرح نماز پڑھی ہے مسدد عبدالواحد بن زیاد ابو عواناہ ابو معاویہ عمش عماراہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی غیر وقت پر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے مزدلفاہ کے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ مغرب و عشاء کی نماز جمع کی اور اگلے دن صبح کی نماز معمول کے وقت اسفار سے پہلے پڑھی احمد بن حنبل یحیی بن آدم صفیان بن عبد رحمان بن عیاش زید بن علی عبد اللہ بن ابو رافع حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب مزدلفاہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے سپاہ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 قزاہ پہاڑ کا نام کے پاس کھڑے ہوئے اور فرمایا یہ قزاہ ہے اور یہ وقوف کی جگہ ہے اور سارا مزدلفاہ وقوف کی جگہ ہے اور منع تشریف لائے تو فرمایا میں نے یہاں نہر کیا اور منع نہر کی جگہ ہے پس تم اپنے ٹھکانوں پر نہر قربانی کرو مسدد مسدد حفظ بن غیاس جعفر بن محمد حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں عرفات میں یہاں پر ٹھہرا اور عرفات سارا کا سارا ٹھہرنے کی جگہ ہے اور میں مزدلف ہمیں یہاں پر ٹھہرا اور سارا مزدلف ٹھہرنے کی جگہ ہے اور منع میں فرمایا کہ میں نے یہاں قربانی کی اور سارا منع قربانی کی جگہ ہے پس تم اپنے اپنے ٹھکانوں پر قربانی کرو حسن بن علی ابو اسامہ بن زید عطا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سارا عرافات ٹھہرنے کی جگہ ہے اور سارا منع ناہر قربانی کی جگہ ہے اور سارا مزدلف آہ ٹھہرنے کی جگہ ہے اور مکہ کے تمام راستے چلنے کی جگہ ہیں اور قربانی کی جگہ ہیں ابن کسیر سفیان ابو اسحاق حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دور جہالت کے لوگ مزدلف سے نہیں لوٹتے تھے تا وقت کے سبیر پہاڑ پر سورج کو نہ دیکھ لیتے تھے پس رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ان کی مخالفت کی اور سورج نکلنے سے پہلے مزدلف سے لوٹ آئے احمد بن حنبل سفیان عبید اللہ بن عبی یزید حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جن کو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے کمزور جان کر عورت اور بچے مزدلف کی رات میں آگے منع کی طرف بھیج دیا تھا تاکہ ان کو حجوم کے وقت تکلیف نہ ہو محمد بن کسیر سفیان سلمہ بن کوہیل حسن حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مزدلف کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ نے ہم کو اور بنی مطلب کے لڑکوں کو گدھوں پر سوار کرا کے آگے منع کی طرف بھیج دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہماری رانوں پر نرمی سے مارتے تھے اور فرماتے تھے کنکریاں نہ مارنا جب تک کہ سورج نہ نکل آئے ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ لطح کے معنی ہیں آہستگی سے مارنا عثمان عثمان ابی شہباہ ولید بن اقباہ حمزہ حبیب ابو ثابت عطا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے رسول رسول نکلے نکلے سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یوم نحر میں رات ہی کو منع کی طرف روانہ فرما دیا تھا انہوں نے فجر سے پہلے کنکریاں ماریں اور خانہ کعباہ میں جا کر تواف افازا کر آئیں اور یہ یوم نحر وہ دن تھا جس دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ان کے ساتھ رہتے تھے یعنی ان کی باری کا دن تھا محمد بن قلعاد یحیہ ابن جریج پتا حضرت اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کنکریاں ماریں اور کہا کہ ہم نے رات ہی میں کنکریاں مار لیں اور ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے زمانہ ہمیں ایسا ہی کرتے تھے محمد بن قصیر صفیان ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مزدلف سے اتمینان سے لوٹے اور فرمایا کہ چھوٹی کنکریاں مار لیں اور وادی محصر میں سواری کو تیز دوڑایا محمد بن فضل ولید حشام ابن غاز نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حجات الوداع کے موقع پر یوم نحر کو دسویں زل حجاہ کو جمرات کے پاس کھڑے ہوئے اور لوگوں سے پوچھا یہ کون سا دن ہے لوگوں نے کہا یوم نحر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا یہ حج اکبر کا دن ہے محمد بن یحیی بن فارس حکم بن نافع شعیب زہری محمد بن عبد رحمان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے منام یوم نحر کو مجھے یہ اعلان کرنے کے لئے بھیجا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرق حج نہ کرے اور نہ کوئی شخص برہنہ ہو کر بیت اللہ کا تواف کرے اور حج اکبر کا دن قربانی کا دن ہے اور حج اکبر بڑا حج سے مراد حج ہے اور حج اصغر سے مراد عمرا ہے مسدد اسماعیل ایوب حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے حج میں خطبہ پڑھا تو فرمایا زمانہ پلٹ کر ویسا ہی ہو گیا ہے جیسا اس دن تھا جس دن اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا فرما تھا سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں چار حرام حرمت و عظمت والے ہیں اور ان چار میں سے تین پیدر پی ہیں یعنی ذلق عدا ذلحج جاہ محرم اور رجب جو کہ جمادی الاخراہ اور شعبان کے درمیان ہے محمد بن یحیی بن فیاز عبدالوحاب عیوب سخت یعنی محمد بن سیرین ابن ابی بکراہ سے ایک دوسری سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت مروی ہے ابو دعوود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس حدیث میں ابن عون نے ابو بکراہ کا نام عبد الرحمن روایت کیا ہے محمد بن کسیر سفیان بکیر عطا عبد الرحمن بن یعمر دیلی سے روایت ہے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرافا ہمیں تھے تو چند نجد کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے ایک شخص کو حکم دیا پس اس نے پکار کر پوچھا یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کس طرح ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک آدمی کو حکم دیا تو اس نے بلند آواز میں جواب دیا کہ حج آرافاہ کے دن ہے جو شخص دسویں شب کو فجر سے پہلے آرافاہ میں آ جائے گا تو اس کا حج پورا ہو جائے گا اور منع میں رہنے کے تین دن ہیں جس نے دو دن کے اندر کوچ کرنے میں جلدی کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور جس نے تاخیر کی اس پر بھی کچھ گناہ نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو اپنے پیچھے بٹھا لیا اور وہ یہی پکارتے چلا گیا ابود عبود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس کو مہران نے صفیان سے روایت کرتے ہوئے الحج الحج دو مرتبہ کہا ہے اور یحیی بن سعید قطان نے صفیان سے الحج صرف ایک مرتبہ ذکر کیا ہے وقوف عرف فرض ہے اس کا وقت نمی تاریخ کے زوال سے لے کر دسویں تاریخ کی شب میں طلوع فجر تک ہے اس کے درمیان اگر ایک ساعت بھی ٹھہر گیا تو اس کا حج صحیح ہے مسدد یحیی اسماعیل آمر حضرت عروہ بن مزرس طائی سے روایت ہے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موقف میں آیا یعنی مزدلف میں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تیہ کے پہاڑوں میں سے چلا آتا ہوں میں نے اپنی اونٹنی کو تھکا مارا ہے اور خود کو بھی تھکایا ہے اللہ کی قسم مجھے راستہ میں کوئی پہاڑ نہیں ملا جس پر میں نہ ٹھہرا ہوں تو کیا میرا حج درست ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمارے ساتھ اس نماز کو پائے یعنی مزدلف ہمیں مغرب اور عشاء کی نماز اور وہ اس سے پہلی رات کو یا دن کو عرافات میں ٹھہر چکا ہو تو اس کا حج پورا ہو گیا پس وہ اپنا میل کچیل دور کرے حمد بن حمد عبدالرزاق معمر حمید عرج محمد بن ابراہیم حضرت عبدالرحمن بن معاز رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی سے سنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منام لوگوں کے سامنے تقریر کی اور ان کو اپنے ٹھکانوں میں اتارا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ کے داہنی طرف اشادہ کرتے ہوئے فرمایا مہاجرین یہاں اتریں اور قبلہ کے بائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا انسار یہاں اتریں پھر باقی لوگوں کے لئے حکم ہوا کہ وہ ان کے مہاجرین و انسار کے اردگرد اتریں محمد محمد علیہ ابن مبارک ابراہیم بن نافع ابن ابی نجیح قبیلہ بنی بکر کے دو شخصوں سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کے قریب کھڑے ہوئے تھے ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے اور یہ خطبہ ایام تشریق کے بیچ والے دن تھا اور یہی وہ خطبہ تھا جو منام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا تھا محمد بن بشار ابو عاصم حضرت ربیعہ بن عبد الرحمن بن حسین سے روایت ہے کہ میری دادی سرا بنت نبہان جو کہ زمانہ جاہلیت میں ایک بتخانہ کی مالکہ تھیں وہ کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو یومر رؤوس میں قربانی کے دوسرے دن خطبہ سنایا پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ یہ کون سا دن ہے ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایام تشریق کے بیچ کا دن ہے ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ ابو حراہ رقاشی کے چچہ سے بھی اسی طرح روایت کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایام تشریق کے درمیانی دن خطبہ دیا حارون بن عبداللہ حشام بن عبد المالک اکریما حضرت حرماس بن زیاد باہلی سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اونٹنی عزبہ پر منام قربانی کے دن خطبہ پڑھتے دکھا ہے مؤمل ابن فضل ولید ابن جابر سلیم حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے منع کے دن یعنی دسویں تاریخ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ سنا ہے عبدالوحاب بن عبدالعزیز مروان حلال بن عامر حضرت رافع بن عمر مزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دسویں تاریخ میں جس وقت کہ آفتاب بلند ہوا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفید رنگ کے خچر پر سوار ہو کر لوگوں کو خطبہ سنا رہے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تور کے لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترجمانی کر رہے تھے اور کچھ لوگ کھڑے تھے اور کچھ لوگ بیٹھے تھے مسدد عبدالوارس حمید محمد بن ابراہیم حضرت عبدالرحمن بن معاز تیمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ منا میں ہم کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ سنایا پس ہمارے کان کھل گئے یہاں تک کہ ہم اپنے اپنے ٹھیکانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ سن رہے تھے پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ارکان حج سکھانے شروع کیے یہاں تک کہ کنکریاں مارنے کے بیان تک پہنچے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت والی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں داخل کی اور بلند آواز سے فرمایا چھوٹی چھوٹی کنکریاں مارنا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاجرین کو حکم فرمایا پس وہ مسجد کے اگلے حصے میں اترے اور پھر انسار کو حکم فرمایا وہ مسجد کے پچھلے حصے میں اترے اس کے بعد باقی لوگ اترے ابو بکر محمد بن قلاد یحییہ ابن جریج جریر حضرت عبد الرحمن بن فروق نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ہم لوگوں کا مال بیچا کرتے تھے جس کی بنا پر ہمارے ساتھ بہت سا مال رہتا ہے جس کی حفاظت ضروری ہے تو کیا ہم میں سے کوئی شخص منع سے آ کر مکہ میں اپنے مال کے پاس رہ سکتا ہے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات اور دن کو مناہی میں رہتے تھے عثمان بن ابی شعباہ ابن نومیر ابو عسامہ عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ معنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منا والی راتوں میں پانی پلانے کی غرض سے مکہ میں رہنے کی اجازت چاہی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت اور مجبوری کے وقت ایسا کرنا جائز ہے مسدد ابو معاویہ حفظ بن غیاس ابو معاویہ عمش ابراہیم حضرت عبد الرحمن بن یزید سے روایت ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے منا میں چار رقتیں پڑھیں پس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رومہ نے کہا کہ میں نے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دو رقت ہی نماز پڑھی ہیں یعنی قصر کیا اور ابو بکر کے ساتھ اور عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی دو رقتیں ہی پڑھی اور مسدد نے حفظ کے حوالہ سے یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ اور حضرت عثمان کے آغاز خلافت میں خود ان کے ساتھ بھی دو ہی رقتیں پڑھی ہیں مگر وہ بعد میں پوری پڑھنے لگے تھے اس کے بعد مسدد نے کہا معاویہ کے واسطہ سے یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ادائے صلات کے سلسلہ میں پھر تمہارے طریقے مختلف ہو گئے یعنی کچھ لوگوں نے اتمام کو اختیار کیا اور کچھ لوگ قصر ہی کرتے رہے اور مجھے تو چار کے مقابلہ میں وہ دو رقت ہی پیاری ہیں جو قبول ہوں آمش کہتے ہیں کہ معاویہ بن قرآہ نے اپنے بعض شیوخ کے واسطہ سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود نے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ چار رقتیں پڑھیں اس پر کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ تم نے اتمام صلات کے سلسلہ میں حضرت عثمان پر تعان کیا تھا اور اب تم خود چار پڑھنے لگے فرمایا امام کی خلاف ورزی بری ہے محمد بن علی ابن مبارک معمر حضرت زہری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے منام چار رقتیں اس لیے پڑھی تھیں کیونکہ انہوں نے حج کی عقامت کی نیت کر لی تھی حناد بن سری ابو احوص مغیراہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چار رقتیں اس لیے پڑھی تھیں کیونکہ انہوں نے منع کو وطن بنا لیا تھا محمد بن علی ابن مبارک یونس حضرت زہری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت قسمان نے طائف میں مکانات بنا لیے اور وہیں اقامت کا ارادا کر لیا تو انہوں نے چار رقتیں پڑھیں اس کے بعد لوگوں نے یہی طریقہ اختیار کر لیا موسیٰ بن اسماعیل حماد حضرت زہری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت قسمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے منام پوری نماز اس لیے پڑھی تھی کہ اس سال بدوی لوگ بہت آئے تھے پس انہوں نے چار رقتیں پڑھیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اصل میں اس نماز میں رقتیں چار ہی ہیں نفیلی زہیر ابو اسحاق حارس بن وحب حضرت حارساہ بن وحب خزاعی جن کی والدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نگاہ میں تھی اور جن کے بطن سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تھے وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے منا میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ساتھ نماز پڑھی اور وہاں بہت لوگ تھے پس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ہم کو حجات الوداع میں دو رقتیں پڑھائیں ابراہیم بن مہدی علی بن مسحر یزید ابن ابی زیاد حضرت سلیمان بن عمر بن احوص اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو بطن وادی سے رمی جمار کرتے دیکھا ہے جمراہ اقباہ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سوار تھے اور ہر کنکری پر تکبیر کہتے تھے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پیچھے تھا جو آپ صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ 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 سوار حقی ہوئے تھا میں نے اس کے بارے میں دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا وہ فضل بن عباس ہیں تب ہی لوگوں نے حجوم کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 لوگوں ایک دوسرے کو ہلاک مت کرو یعنی حجوم کی وجاہ سے ایک دوسرے کو کچل نہ ڈالو اور جب تم کنکریاں مارو تو چھوٹی کنکریاں مارنا ابو سور ابراہیم بن خالد وحب بن بیان عبیدہ یزید بن ابی زیاد حضرت سلیمان بن عمر بن احوس اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمراہ اقباہ کے پاس اونٹ پر سوار دیکھا ہے اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں انگلیوں کے بیچ میں کنکریاں تھیں پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کنکری پھنکی اور دوسرے لوگوں نے بھی پھینکی محمد بن علیہ ابن ادریس یزید بن ابی زیاد حضرت بن ابی زیاد سے بھی اسی طرح مروی ہے اس حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمی جمار سے فراغت کے بعد جمراہ اقباہ پر ٹھہرے نہیں رہے سلام بھی ایسا ہی کرتے تھے احمد بن حنبل یہیہ بن شعید ابن جریج ابو زبیر جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کے دن اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے کنکریاں مارتے ہوئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے تاکہ تم اپنا مناسی کے حج سیکھ سکو اور فرمایا مجھے معلوم نہیں شاید کہ میں اپنے اس حج کے بعد حج نہ کر سکوں ابن حنبل یحیی ابن سعید ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہر کے دن چاشت کے وقت اور اس کے بعد دوسرے دن زوال آف تاب کے بعد اونٹنی پر سوار ہو کر رمی جمار کرتے دیکھا ہے عبداللہ بن محمد صفیان مسعر حضرت و براہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کنکریاں کب ماروں انہوں نے کہا جب تیرا امام کنکریاں مار چکے تب تو کنکریاں مار پھر میں نے بھی ان کے سامنے مسئلہ پیش کیا یعنی خود ان کے ذاتی عمل کے بارے میں دریافت کیا انہوں نے کہا کہ ہم تو زبال آفتاب کے منتظر رہتے تھے جب آفتاب ڈھل جاتا تب کنکریاں مارتے علی بن بحر عبداللہ بن سعید ابو خالد محمد بن اسحاق عبدالرحمن بن قاسم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول مارتے اور شعباہ طرف اور جمراہ پر سات کنکریاں ماری اس کے بعد کہا اسی طرح کنکریاں ماری تھی اس ذات گرامی نے جس پر سورت باقراہ نازل ہوئی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن مسلمہ قاع نبی مالک ابن سراح ابن وحب مالک عبداللہ بن عبی بکر حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ چرانے والوں کو رخصت دی رات کو منا میں رہنے کی اور ان کو یوم نہر کو رمی کرنے کا حکم فرمایا پھر دوسرے اور تیسرے دن دو دن کے لیے اور اگر منا میں رہیں تو چوتھے دن بھی رمی کریں مسدد سلیمان عبداللہ محمد بن ابی بکر حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اونٹ چرانے والوں کو رخصت دی کہ ایک دن وہ رمی کریں اور ایک دن چھوڑ دیں اور پھر رمی کریں یعنی ایک دن چھوڑ کر رمی کریں عبد الرحمن بن مبارک خالد بن حارس شعباہ قطاداہ حضرت ابو مجلز سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے رمی جمار کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھے کنکریاں ماریں یا سات مسدد عبدالواحد بن زیاد حجاج زہری امراہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی جمراہ اقباہ کی رمی کر لے تو اس کے لئے سب چیزیں حلال ہو جائیں گی سوائے عورتوں کے ابو دعوود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ حجاج نے نہ زہری کو دیکھا اور نہ ان سے کچھ سنا قانبی مالک نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ سر ملڈانے والوں پر رحم فرما صحابہ نے عرض کیا یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بال کتر وانے والوں پر بھی رحم کی دعا فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ سر ملڈانے والوں پر رحم فرما صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بال کتر وانے والوں پر بھی رحم کی دعا فرمائیے تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ بال کتر وانے والوں پر بھی رحم فرما محمد بن علیہ حفظ حشام ابن سیرین حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم نحر کو جمراہ اقباہ کی رمی کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا میں اپنی قیام گاہ پر واپس تشریف لائے اور قربانی کا جانور منگا کر اس کو زباہ فرمایا پھر سر موڑنے والے کو بلایا اور داہینی طرف کا آدھا سر موڑا کر ایک دو بال وہاں پر موجود لوگوں میں تقسیم فرمائے پھر بائیں جانب سر موڑایا اور دریافت فرمایا کہ ابو تلہا یہاں موجود ہیں پھر وہ سب بال ابو تلہا کو مرحمت فرما دیئے نصر بن علی یزید بن زریع خالد اقریمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منام حج کے متعلق کچھ سوالات کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر سوال کے جواب میں فرمایا کچھ حرج نہیں ایک شخص نے سوال کیا کہ میں نے قربانی سے پہلے سر مڑا دیا تو اب میں کیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قربانی کر اور کوئی مزائقہ نہیں ایک دوسرے شخص نے سوال کیا کہ مجھے شام ہو گئی اور میں نے اب تک رمی نہیں کی پس اب میں کیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمی کر لے کوئی بات نہیں محمد بن حسن محمد بن بکر ابن جریج صفیہ بنت شہباہ بنت عثمان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ فرمایا عورتوں پر حلق نہیں ہے ان پر صرف قصر ہے ابو یعقوب وآلہ 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 عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 نے حج سے پہلے عمرا کیا تھا وآلہ 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 تھے کہ عمرا کرنے والے کا عمرا تب ہی درست ہوگا جب اونٹ کے بال بڑھ جائیں اور اس کے پیٹ کا زخم اچھا ہو جائے اور ماہ سفر آ جائے اور وہ عمرا کرنا حرام سمجھتے تھے یہاں تک کہ زل حج اور محرم کا مہینہ گزر جائے ابو کامل ابو عوانا ابراہیم بن مہاجر حضرت ابو بکر بن عبد رحمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھے مروان کے قاسد نے خبر دی جو کہ ام معقل کے پاس پیغام لے کر گیا تھا کہ ام معقل کا بیان ہے کہ ابو معقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے جب وہ ابو معقل گھر میں آئے تو ام معقل نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ مجھ پر حج لازم ہے پس وہ دونوں چلے یہاں اور ابو معقل کے پاس ایک اونٹ ہے ابو معقل نے کہا یہ سچ کہتی ہے میں نے اس اونٹ کو اللہ کی راہ میں دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو وہ اونٹ ام معقل کو دے دے تا کہ وہ اس پر سوار ہو کر حج کرے ابو معقل نے وہ اونٹ ام معقل کو دے دیا ام معقل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بیمار اور بڑھی عورت ہوں کوئی کام ایسا بتا دیجئے جو حج کا بدل بن جائے آپ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان میں ایک عمراہ کرنا حج کا بدل ہو سکتا ہے محمد محمد عوف احمد بن خالد محمد بن اسحاق عیسی بن معقل بن ام معقل یوسف بن عبداللہ بن سلام اپنی دادی ام معقل سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج تل ودا کیا تو ہمارے پاس ایک اونٹ تھا مگر ابو معقل نے اس کو اللہ کے راستے میں دے دیا تھا ہم بیمار ہوئے اور ابو معقل اسی بیماری میں فوت ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کو تشریف لے گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج سے فارغ ہو کر آئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے ام معقل تم ہمارے ساتھ حج کے لئے کیوں نہ گئیں میں نے عرض کیا میں نے تیاری کر لی تھی لیکن ابو معقل انتقال کر گئے نیز ہمارے پاس صرف ایک اونٹ تھا جس پر ہم حج کرتے مگر ابو معقل نے مرتے وقت وسیعت کر دی کہ اس اونٹ کو اللہ کے راستہ میں دے دیا دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو تو اسی اونٹ پر حج کے لئے کیوں نہ نکلی کیونکہ حج بھی تو فی سبیل اللہ ہے خیر اب تو ہمارے ساتھ تیرا حج جاتا رہا پس تو رمضان میں عمراہ کر لے کیونکہ رمضان میں عمراہ کرنا ثواب میں حج کے برابر ہے ام معقل کہا کرتی تھی کہ حج پھر حج ہے اور عمراہ عمراہ ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے حق میں یہ فرمایا تھا کہ رمضان میں عمراہ حج کے برابر ہے پتاہ نہیں یہ حکم میرے لئے ہی خاص تھا یا عام حکم تھا مسدد عبدالوارس آمیر بکر بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا ایک عورت امیر معقل نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کی اجازت دے دے اس نے کہا کہ میرے پاس کیا ہے جس پر سوار کر کے تجھے حج کراؤں عورت بولی اپنے فلا اونٹ پر شوہر نے کہا وہ اونٹ تو اللہ کے راستہ میں دینے کے لئے روکا ہوا ہے پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کہا ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنا چاہتی ہے وہ مجھ سے کہتی ہے کہ میں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے لئے بھیج دوں میں نے اس سے کہا میرے پاس کون سی سواری ہے جس پر تجھے حج کراؤں وہ بولی فلا اونٹ پر میں نے کہا وہ تو اللہ کے راستہ ہمیں دینے دینے کی نیت سے روکا ہوا ہے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس کو اس اونٹ پر حج کرا دیتا تو وہ بھی اللہ کے راستہ میں ہوتا نیز اس نے مجھ سے یہ بھی کہا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب میں دوسری عبادت کون سی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو میرا سلام کہنا اور بتا دینا کہ رمضان کے مہینہ میں عمراہ کرنا ثواب اور فضیلت میں میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے عبدالعلا بن حمد دابود بن عبدالرحمن حشام بن عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو عمرے کیے ایک زی قاداہ میں اور ایک شوال میں نفیلی زہیر ابو اسحاق مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے عمرے کیے ہیں انہوں نے کہا کہ دو عمرے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابن عمر یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین عمرے کیے ہیں سوہ اس عمرہ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجات الوداء کے موقع پر حج کے ساتھ کیا تھا نفیلی قطعبہ داوود بن عبد الرحمن عطار عمرو بن دینار اقریما حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چار عمرے کیے ایک عمرہ حدیبیہ کا دوسرا اگلے سال مسالحت کے بعد کا تیسرا جیعرانہ اور چوتھا وہ عمرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے ساتھ کیا تھا ابو ولید حدباہ بن خالد حمام قطاداہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چار عمرے کیے اور وہ سب زی قعداہ میں تھے سوائے اس عمرہ کے جو حج کے ساتھ تھا ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس کے بعد حدیث حدباہ کے الفاظ مجھے اچھی طرح یاد ہیں جو میں نے ابو ولید سے بھی سنے ہیں مگر مجھے ابو ولید کے الفاظ ٹھیک سے یاد نہیں وہ زامان الحدیبیہ تھے یا من حدیبیہ عمرہ حدیبیہ اور عمرہ جعرانہ دونوں زی قعداہ میں تھے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے زی قعداہ میں حسنین کا مال غنیمت تقسیم کیا تھا اور ایک عمرہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے حج کے ساتھ تھا عبدالعلا بن حماد دابود بن عبد الرحمن عبداللہ بن عثمان بن قسیم یوسف بن ماحق حفصہ بنت عبد الرحمن حضرت عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ان سے کہا اے عبد الرحمن اپنی بہن عائشہ کو اپنے ساتھ بٹھا کر لے جا اور ان کو تنعیم سے عمراہ کرالا جب تو پہاڑ سے چڑھ کر تنعیم میں اترے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنا کہ احرام باندھ لے کیونکہ یہ عمراہ قبول ہوگا قطعباہ بن سعید سعید بن مزاحم بن عبی مزاحم عبد العزیز بن عبد اللہ بن عسید حضرت محرش قابی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مدینہ مدینہ حضرت حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمراہ قضا میں یعنی اس کی ادائیگی کے بعد مکہ میں تین دن قیام فرمایا احمد بن حنبل عبد الرزاق عبید اللہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نحر کے دن توافع افاظہ کیا پھر منع جا کر زہر کی نماز پڑھی یعنی مکہ سے منع واپسی میں احمد بن حنبل یحیی بن معین ابن ابی عدی محمد بن اسحاق ابو عبید بن عبد اللہ بن زمعہ زینب بنت ابو سلمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یوم نہر کی شام کے بعد آنے والی رات وہی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اتنے میں وحب بن زمعہ اور ان کے ساتھ ایک اور شخص ابو امیہ کی نسل میں سے کرتہ پہنے ہوئے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحب سے پوچھا اے ابو عبد اللہ تم تواف افاز کر چکے ہو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واللہ ابھی تواف نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی قمیز اتار ڈالو انہوں نے اپنی قمیز اتار ڈالی اور ان کے ساتھی نے بھی اتار ڈالی پھر دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ دن ہے جب تم اس میں کنکریاں مار چکو تو تم پر وہ سب چیزیں حلال ہو جائیں گی جو احرام کی حالت میں حرام تھی سوائے عورتوں پس اگر تُو نے تواف سے پہلے شام رات کی یعنی رات سے پہلے تواف نہ کیا تو تمہارا احرام باقی رہے گا جیسا کہ کنکریاں مارنے سے قبل تھا یہاں تک کہ تم تواف کر لو محمد بن بشار عبد الرحمن صفیان ابو زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے قربانی کے دن تواف میں تاخیر کی رات ہونے تک سلیمان بن داوود ابن وحب ابن جریج عطا بن رباح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے تواف افازاہ کے ساتھ پھیروں میں رمل نہیں کیا نصر بن علی سفیان سلیمان احول تعووس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لوگ ارکان حج کی تکمیل کے بعد مکہ سے ہر طرف سے نکل جاتے تھے تواف وداع نہیں کرتے تھے پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص مکہ سے نہ جائے مگر آخری تواف تواف وداع کر کے قاع نبی مالک حشام بن عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا تو کہا گیا کہ ان کو حیض آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاید وہ ہمیں روکنے والی ہے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تواف افاظ آہ کر چکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب پھر کوئی بات نہیں عمرو بن عون مسئلہ رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہی مسئلہ دریافت کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مجھے یہی مسئلہ بتایا تھا یہ سن کر حضرت عمر نے کہا تیرے ہاتھ گریں تو نے مجھ سے وہ مسئلہ پوچھا جو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ چکا تھا تاکہ لا علمی کی بنا پر میں اس سے مختلف مسئلہ بیان کر دوں وحب بن بقیہ خالد افلاح قاسم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے تنعیم سے عمرے کا احرام بادھا پس میں مکہ میں گئی اور عمراہ ادا کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام میں ابتاح میں میرا انتظار کرتے رہے جب میں فارغ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو روانگی کا حکم فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مکہ میں تشریف لائے اور توافع وداع کیا اس کے بعد مدینہ کے لئے روانہ ہوئے محمد بن بشار ابو بکر حنفی افلاح قاسم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے لئے نکلی جب منا سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسب میں اترے تو عمراہ سے فارغ ہو کر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب لوگوں کو روانگی کا حکم فرمایا پس سب لوگ روانہ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز سے پہلے خانہ کا عباہ کی طرف تشریف لے گئے اور مدینہ روانگی سے پہلے تواف وداع کیا پھر نکلے اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے کے یحییٰ بن معین ہشام بن یوسف ابن جریج عبید اللہ بن عبی یزید حضرت عبد الرحمان بن طارق اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یعلا کے مکان سے آگے بڑھتے تو قعبہ کی طرف موہ کر کے دعا کرتے احمد بن حنبل یحیاء بن سعید حشام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسب میں محض اس لیے اترے تھے تاکہ لوگوں کو مدینہ کی طرف نکلنے میں آسانی ہو یہاں اترنا سنت نہیں ہے جس کا جی چاہے اترے اور جس کا جی چاہے نہ اترے احمد بن حنبل عثمان بن عبی شہباہ مسدد صفیان سوالح بن قیسان حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسب میں اترنے کا حکم نہیں فرمایا تھا بلکہ میں نے اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ وہاں لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں اتر گئے مسدد کہتے ہیں کہ ابو رافع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامان کے محافظ تھے عثمان نے اپنی روایت میں اضافہ کیا ابتاح میں احمد بن حنبل عبد الرزاق معمر علی بن حسین عمرو بن عثمان حضرت عثمان بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل کو حج میں کہاں اتریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا عقیل نے ہمارے لیے مکہ ہمیں کوئی گھر چھوڑا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم خیف بنی کی ناناہ میں اتریں گے جہاں پر قریش نے کفر پر احد لیا تھا یعنی محسب میں یہاں بنی کی ناناہ نے بنو حاشم کے متعلق احد لیا تھا کہ ہم ان سے شادی بیعہ نہ کریں گے ان کو پناہ نہ دیں گے اور ان سے کسی قسم کی خریدو فروخت نہ کریں گے امام زہری نے کہا کہ خیف وادی کا نام ہے محمود بن خالد عمر ابو عمر ابو عسامہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع سے چلنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل ہم وہاں اتریں گے پھر ویسا ہی بیان کیا جیسا کہ اوپر حدیث میں گزرا لیکن اس روایت میں نہ تو اول حدیث کے الفاظ ہیں اور نہ وادی خیف کا ذکر ہے موسی ابو سلمہ موسی حماد حمید بکر بن عبداللہ عیوب نافع حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر بتحا محسب میں نید کی ایک جھبکی لے لیتے تھے پھر مکہ میں جاتے اور کہتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے احمد بن حنبل افان حماد بن سلمہ حمید بکر بن عبداللہ ابن عمر عیوب حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہر پثر مغرب اور عشاء کی نماز بتحا محسب میں پڑھی پھر نید کا ایک جھبکا لیا اس کے بعد مکہ میں داخل ہوئے نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایسا ہی کرتے تھے آنبی مالک ابن شہاب عیسیٰ بن طلحاہ بن عبید اللہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجات الوداع میں منا میں کھڑے ہوئے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حج کے مسائل پوچھنے لگے پس ایک شخص آیا اور بولا یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے بھول کر قربانی سے پہلے سر مڑا لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں تو قربانی کر ایک دوسرا شخص آیا اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے بھول سے رمی سے پہلے قربانی کر لی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں تو رمی کر رابی کہتے ہیں کہ اس دن ارکان کی تقدیم و تاخیر کے متعلق جتنے بھی سوال کیے گئے سب کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں اب کر لے عثمان بن عبی شیباہ جریر شیبانی زیاد بن علاقاہ حضرت عثمان بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلا لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے اور حج کے متعلق سوال کرتے تھے پس ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے تواف سے پہلے سعی کر لی کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلان کام پہلے کر لیا یا بعد میں کیا سب کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرماتے رہے کوئی حرج نہیں حرج کی بات تو یہ ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان کی عزت یا جان کو ظلمان برباد کر دے جس نے ایسا کیا وہ حرج گناہ میں مبتلا ہو گیا اور برباد ہوا احمد بن حنبل سفیان بن عیینا کسیر بن کسیر حضرت مطلب بن عبی وداعا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعباہ میں بنی سہم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے گزر رہے تھے اور درمیان میں کوئی ستراہ نہ تھا سفیان نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور کعباہ کے درمیان کوئی ستراہ نہ تھا سفیان نے کہا کہ ابن جریج نے ہم کو اس کی خبر دی کہ بیان کیا ہم سے کسیر نے اپنے والد کے واسطہ سے پس میں نے کسیر سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے نہیں سنا بلکہ اپنے اہل خانہ میں سے کسی سے اپنے دادا کے واسطہ سے سنا ہے احمد بن حنبل ولید بن مسلم یہیہ ابن ابی کسیر ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالی نے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ہاتھوں مکہ فتاح کرایا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم لوگوں کے درمیان تقریر کے لئے کھڑے ہوئے پہلے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی حمد و سنا کی اس کے بعد فرمایا اللہ تعالی نے اصحاب فیل کو تو مکہ پر قبضہ کرنے سے روک دیا تھا مگر اس نے اپنے رسول اور اہل ایمان کو اس پر قبضہ دلا دیا ہے اور میرے لئے یہاں کچھ دیر کے لئے قتال کرنا حلال ہوا اس کے بعد قیامت تک کے لئے حرام ہوا اب نہ اس کا درخت کٹا جائے اور نہ یہاں کا جانور شکار کے لئے اڑایا جائے اور نہ ہی یہاں کی گری پڑی چیز کسی کے لئے حلال ہے سوائے اس کے جو اس کا ڈھونڈنے والا ہو اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہو کھڑے ہوئے یا یہ کہا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ازخر ازخر ایک گھاس کا نام ہے یعنی اس کے کاٹنے کی اجازت چاہی کیونکہ وہ ہماری خبروں اور گھروں کی ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا سوائے ازخر کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس کے کاٹنے کی اجازت مرحمت فرما دی ابو داوود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس حدیث میں ابن مصفہ نے ولید کے واسطہ سے یہ زیادتی نقل کی ہے کہ پس یمن کا ایک شخص ابو شاہ کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میرے لئے لکھ دیجئے پس آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا ابو شاہ کو لکھ کر دے دو ولید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عزاعی سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ارشاد ابو شاہ کو لکھ کر دے دو کس چیز کی طرف اشارہ ہے حضرت عزاعی نے فرمایا اس میں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی اس تقریر کی طرف اشارہ ہے جو اس نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے سنی تھی عثمان بن عبی شعباہ جریر منصور مجاہد تابوس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اس قصہ تحریم مکہ میں اسی طرح روایت ہے اور یہ اضافہ ہے وَلَا يُخْتَلَا خَلَا ها احمد بن حنبل عبد رحمان بن مہدی اسرائیل ابراہیم بن مجاہد یوسف بن ماہل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کیا ہم منا میں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے لئے ایک گھر یا یہ کہ ایک عمارت بنا دیں جو دھوپ سے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا بچاؤ کرے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا نہیں منا تو اس کے لئے ہے جو پہلے وہاں پہنچ جائے یعنی عرض حرم وقف ہے یہ کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی حسن بن علی ابو عاصم جعفر بن یحیہ بن سوبان عماراہ بن سوبان موسیٰ بن بازان حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حرم میں غلہ کا روکنا بے دینی اور ظلم ہے عمرو بن عون خالد حمید بکر بن عبداللہ حضرت بکر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ماں سے کہا کہ کیا حال ہے اس گھر کے لوگوں کا تمہارے گھر کے لوگوں کا کہ یہ نبیز خجور کا شربت پلاتے ہیں جبکہ ان کے چچا کے بیٹے قریش دود شہد سطو پلاتے ہیں یہ لوگ بخیل ہیں یا نادار ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ماں نے کہا نہ ہم بخیل ہیں نہ نادار بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ پر سوار ہو کر ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پینے کے لئے کوئی چیز طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نبیز پیش کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے پیا اور جو باقی بچا وہ اسامہ کو دیا پس انہوں نے وہ پی لیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کام تم نے بہت اچھا کیا اور آئندہ بھی کرتے رہنا یہ ہے وہ وجہ جس کی بنا پر ہم ایسا کرتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس چیز کو بدل لیں جس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحسین فرمائی تھی قاہ نبی عبدالعزیز عبدالرحمن حمید حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالی انہوں سے پوچھا کہ کیا تم نے مہاجرین کے لئے مکہ میں رہنے کے متعلق سنا ہے انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابن حضرمی نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین سے فرما رہے تھے کہ ارکان حج سے فراغت کے بعد مکہ میں رہنے کے لئے تین دن ہیں تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کر لیں آنبی مالک نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب مکہ فتاح ہوا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قعباہ کے اندر داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عسامہ بن زید عثمان بن طلحہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے انہوں نے اندر سے دروازہ بند کر لیا تاکہ حجوم اندر داخل نہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں تھوڑی دیر رہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب بلال رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ قعبہ کے اندر کیا کیا انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ستون کو اپنے بھائیں جانب رکھا اور دو کو داہینی طرف اور تین ستون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر تھے ان دنوں بیت اللہ چھ ستون پر قائم تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی عبداللہ بن محمد بن عصحاق عبدالرحمن بن مہدی مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے مگر اس میں ستونوں کا ذکر نہیں ہے اس میں ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور قبلہ کے درمیان تین ہاتھ کا فاصلہ تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ سے تین ہاتھ پیچھے ہٹ کر نماز پڑھی عثمان بن عبی شیباہ ابو عسامہ عبید اللہ نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث قانبی کی پہلی حدیث کے ہم معنی روایت کرتے ہیں اس میں ہے کہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ پوچھنا بھول گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی رقت نماز پڑھی زہیر بن حرب جریر یزید بن عبی زیاد مجاہد حضرت عبدالرحمن بن صفوان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قعباہ کے اندر گئے تو کیا کیا انہوں نے فرمایا دو رقتیں پڑھیں ابو معمر عبداللہ بن عمر بن ابو حجاج عبدالوارس ایوب اگریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں آئے فتح مکہ کے موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ قعباہ کے اندر جانے سے انکار کر دیا کیونکہ اس کے اندر بد رکھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا تو ان کو نکال دیا گیا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان میں ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بھی نکلیں ان دونوں تصویروں کے ہاتھوں میں پانسے تھے یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان پر اللہ کی مار ہو واللہ ان کو خوب معلوم ہے کہ ان مقدس ہستیوں نے کبھی پانسے نہیں ڈالے تھے ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت بیت اللہ میں داخل ہوئے اور اس کے کونوں میں تکبیر کہی پھر وہاں سے نکل آئے اور آپ سلی اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں نماز نہیں پڑھی کہ نبی عبدالعزیز القماح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں خانہ قعبہ کے اندر جا کر نماز پڑھنا چاہتی تھی پس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر حتیم میں داخل کر دیا اور فرمایا جب تو قعبہ کے اندر جانا چاہے تو حتیم میں نماز پڑھ لے کیونکہ وہ خانہ قعبہ کا ہی ایک حصہ ہے پس تیری قوم قریش نے کوتا ہی کی جب انہوں نے خانہ قعبہ کی تعمیر کی اور اس کو قعبہ سے خارج کر دیا مسدد عبداللہ بن داوود اسماعیل بن عبد المالک عبداللہ بن عبی ملیکاہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میرے پاس سے گئے اس حال میں کہ وہ خوش تھے لیکن جب لوٹ کر آئے تو افسردہ تھے میں نے اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا میں کعباہ میں گیا اگر یہ بات میں پہلے جانتا جو بعد میں معلوم ہوئی کہ کعباہ کے اندر جانے میں دشواری ہوگی تو میں نہ جاتا مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میری امت کو تکلیف نہ ہو ابن سراح سعید بن منصور مسدد سفیان منصور حضرت اسلامیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عثمان بن طلحہ حجابی سے پوچھا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے تم کو بلایا تو تم سے کیا کہا تھا انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے یہ کہنا بھول گیا کہ مینڈھے کے سینگ چھپا دو کیونکہ خانہ کا اباہ میں کسی ایسی چیز کی موجودگی چیباہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جہاں تم بیٹھے ہو اس جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے جب تک خانہ کا اباہ کا مدفون مال تقسیم نہیں کر دوں گا نہیں نکلوں گا میں نے پھر کہا آپ ایسا نہیں کریں گے فرمایا وہ کیوں میں نے کہا اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مال کے مقام کو دیکھا تھا اور ان دونوں حضرات کو مال کی آپ سے زیادہ ضرورت تھی مگر اس کے باوجود انہوں نے اس کو نہیں نکالا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر باہر نکل آئے حامد بن یحیی عبداللہ بن حارس محمد بن عبداللہ بن انسان حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لیاہ سے آئے لیاہ ایک مقام کا نام ہے جب بیری کے درخت کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مقابل قرن اسود کے کنارے پر کھڑے ہوئے قرن اسود اس پہاڑی کا نام ہے اور نقب ایک جگہ کا نام کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر گئے اور سب لوگ بھی ٹھہر گئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وج ایک مقام کا نام ہے کاشکار اور اس کے درخت حرام ہیں جو اللہ کے لئے حرام کیے گئے ہیں یہ واقعہ طائف جانے سے پہلے کا ہے بلکہ سقیف کے محاصرہ سے بھی پہلے کا ہے مسدد صفیان سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کجاوے نہ باندھے جائیں سفر نہ کیا جائے مگر تین مسجدوں کی طرف مکہ میں مسجد حرام دوسرے مدینہ میں میری مسجد کی طرف اور تیسرے بیت المقدس کی طرف مسجد اقصہ کی طرف محمد بن کثیر صفیان عمش ابراہیم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے قرآن اور اس صحیفہ کے علاوہ کچھ نہیں لکھا صحیفہ سے مراد دیت کے وہ احکام ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھوائے تھے اور وہ ان کی تلوار کے نیام میں رہتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا مدینہ آئر سے لے کر سور تک حرم ہے جو کوئی دین میں نئی بات نکالے یا ایسے شخص کو پناہ دے اس پر اللہ فرشتوں اور تمام لوگوں کی طرف سے لعنط ہے ایسے شخص کا نہ فرض قبول ہوگا اور نہ نفل اور تمام مسلمانوں کا زماح ایک ہے جب ان میں سے کسی ادنا شخص نے کسی کافر کو پناہ دی اور کسی مسلمان نے اس کی پناہ کو توڑا تو اس پر اللہ فرشتوں اور تمام لوگوں کی طرف سے لعنت ہے ایسے شخص کا نہ فرض قبول ہوگا نہ نفل اور جو شخص ولا دوستی کرے کسی قوم سے بغیر اپنے دوستوں کی اجازت کے اس پر اللہ فرشتوں اور تمام لوگوں کی طرف سے لعنت ہے ایسے شخص کا نہ فرض قبول ہوگا اور نہ نفل ایسے ابن مسننہ عبد السمد حمام قطاداہ ابو حسان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مدینہ کی نہ گھاس کٹی جائے اور نہ وہاں جانور شکار کے لیے دوڑا جائے اور نہ وہاں کی گری بڑی چیز اٹھائی جائے سوائے اس شخص کے جو اس کا اعلان کرے اور نہ وہاں قطال کے لیے ہتھیار اٹھانا درست ہے اور نہ وہاں کا درخت کاٹنا درست ہے مگر یہ کہ کوئی شخص اپنے اونٹ کے چارے کے لیے کاٹے محمد بن علا زید بن حباب سلیمان بن کسیر عثمان بن عفان عبداللہ بن ابو سفیان حضرت عدی بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مدینہ کے ہر طرف سے ایک ایک برید کو محفوظ قرار دے دیا یعنی نہ وہاں کا درخت کٹا جائے اور نہ پتے توڑے جائیں مگر اونٹ کے چارے کے واسطے ابو سلمہ جریر ابن حازم یعلا بن حکیم حضرت سلیمان بن ابی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے مدینہ میں ایک شکار والے شخص کو پکڑا اور اس کے کپڑے چھین لیے اس پر اس شخص کے لوگوں نے حضرت سعد بن وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر گفتگو کی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حرم کو حرام ٹھہرایا ہے اور فرمایا اگر کوئی اس حرم میں کسی کو کوئی شکار کرتا ہوا پائے تو وہ اس کے کپڑے چھین لے اور میں تم کو وہ سامان ہرگز نہ دوں گا جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دلایا ہے ہاں اگر تم چاہو تو میں تم کو اس کی قیمت دے سکتا ہوں عثمان بن ابی شہباہ یزید بن حارون ابن ابی زعب سوالح حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک غلام سے روایت ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ میں ایک شخص کو درخت کاٹتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اس کا مال اس سے چھین لیا اور اس کے مالکوں سے فرمایا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرماتے تھے مدینہ کے درخت کو کاٹنے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جو شخص مدینہ کے درخت کاٹے اور پھر کوئی اس کو پکڑے تو وہ اس کے کپڑے چھین لے محمد بن حفظ ابو عبد الرحمن محمد بن خالد خارجاہ بن حارس جابر بن عبداللہ مدینہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مدینہ کے حرم میں سے نہ پتے توڑے جائیں اور نہ درخت کاتا جائے مگر آہستگی سے پتے توڑ لیے جائیں مسدد قبا میں کبھی تشریف لاتے اور کبھی سوار ہو کر ابن نمیر نے یہ اضافہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں آ کر دو رقت نماز پڑھتے تھے محمد بن عوف حمید بن زیاد یزید بن عبداللہ بن قسیت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالی میری روح کو لوٹا دیتے ہیں یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں احمد بن سوالح عبداللہ بن نافع ابن ابی زعب سعید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبریں اور میری قبر کو عید مت بنانا بلکہ مجھ پر درود بھیجنا تم جہاں بھی ہوگے وہیں سے تمہارا درود مجھ تک پہنچا دیا جائے گا حامد بن یحیی محمد بن معن داوود بن خالد ربیعاہ بن عبی عبد الرحمن ربیعاہ ابن حدیر حضرت طلحاہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شہیدوں کی قبروں کی زیارت کے لئے نکلے یہاں تک کہ ہم ایک ٹیلے حرہ واقم پر چڑھے پس جب ہم اس سے اترے تو وہاں متعدد قبریں تھیں حضرت طلحاہ رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہی ہمارے شہید بھائیوں کی خبریں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ہمارے اصحاب کی خبریں ہیں جب ہم شہادا کی خبروں پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ہمارے بھائیوں کی خبریں ہیں قانبی مالک نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتحا میں جو ذلح لیفاہ میں ہے وہاں اپنا اونٹ بٹھایا اور نماز پڑھی اور عبداللہ بن عمر بھی ایسا ہی کرتے تھے آنبی نے بیان کیا کہ مالک فرماتے ہیں کہ جو شخص مکہ سے مدینہ لوٹ کر آئے اس کے لیے یہ بات زیبا نہیں کہ وہ معرس سے آگے بڑھ جائے یہاں تک کہ وہ وہاں نماز پڑھے جس قدر چاہے کیونکہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں نزول فرمایا ہے ابو دعوود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ میں نے محمد بن اسحاق مدنی سے سنا ہے کہ معرس مدینہ سے چھے میل دور ہے مدینہ